بہت انٹریسٹنگ ہے آج کے بازار جہاں سے کئی تھی شروعات وہیں پر پہنچتے ہوئے دکھ رہے ہیں کل کی ایکشن کے بعد آج کی پوری کی پوری تیجی گائب ہوتی ہوئے دکھ رہی لیکن آخری ڈیڑھ گھنٹہ ہوگا بہت انٹریسٹنگ کیونکہ اب فوکس ہے وائدہ کاروبار کی ہفتے کی ایکسپائری کا اور ایکسپائری کے رنگ دکھیں گے آپ کو اس وقت حالانکہ دیش میں تو پوری طرح سے ایک ہی رنگ نظر آ رہا ہے وہ ہے بھگوہ بھارتی جنتہ پارٹی کا پرتکاتبک رنگ وہ آپ کو دکھے گا اگر ہندوستان کے نقشے پر آپ سیڈز ڈھوننے کی کوشش کریں گے ہمارے ساتھ ایکسپرس کا دمدار پینل ہے ہمارے سٹوڈیو میں ہمارے مہمان ہیں ہی بھگا صاحب ہیں ویجی منتری جی ہیں اور ساتھی ویکی شرما صاحب ہیں ڈلی سے ہمارے ساتھ سنجیب بھرسین صاحب ہے اور نوٹ صاحب میں ہمارے نو سباسد ہیں جو آپ کو لگاتار کمائی کے موقع ہے اب ان کی جمعہ داریاں اور بڑھنے والی ہیں کیونکہ آخری ڈیڑھ گنٹہ ایکشن پورا کا پورا نوٹ صاحب میں شفٹ ہوتا ہوا دکھے گا لیکن اس سے پہلے ہمارے ساتھ ایک اور انڈسٹری کے جانے مانے دگج اور آپ کے ہمنام ہمنام بلکل انیل سنگی صاحب کارکرام میں شامل ہو رہے ہیں آئیکن انویسمنٹ کے کیسے آپ پر سوال بوچھتے ہیں انیل جی بتائیں سمپل ہے سنگی کولنگ سنگی بھی سنگی صاحب بہت بہت سواگت ہے آپ کا شکریہ آپ کا وقت نکالنے کے لئے کیا وجہ ہے کہ دیش نے دل کھول کر مہدی جی کو ووٹ دیئے انیل جی وکلب کہا تھا مشکل یہ تھی کہ کوئی وکلب تھا ہی نہیں تو کیا کرتے جو جو نہیں دینے والے تھے وہ بھی بینہ وکلب کے یہی کام کریں گے لیکن وکلب ایک چھوٹا سا تھا تو سن نوٹا کا اب وہ وکلب کی وہ تو مطلب ایک چرچہ کا ویش ہے تھا وہ وکلب نہیں تھا جو چھوڑی بہت چرچہ ہوئی تھی وہ دیش میں وکلب کی پر وکلب نہیں تھا لیکن دوسری بار جب سرکار بنے تو صرف وکلب نہ ہونے کی بات نہ ہو مطلب وکلب نہ ہونے کے ساتھ ساتھ کچھ تو موڈی جی نے ایسا بھی کیا ہوگا یا کرنے والے ہیں جس پر دیش کو بھروسہ ہے وہ کیا ہو سکتا ہے دو چیز دیکھئے دو جا چودہ میں موڈی صاحب نے کافی وائدے کیے تھے اور ان وائدوں کے چلتے ہوئے اور یو پی اے ٹو کی پرفارمنس بہت خراب تھی اس لئے دو جا چودہ کا کافی اچھا ان کا پرنام رہا دو جا انیس میں شب سے اچھا کام یہ کیا ہے موڈی صاحب نے کہ بہت پڑے وائدے نہیں کیے کہ میں اگلے پانچ سال میں میں کیا کروں گا ہاں بیچ میں دوزار پندرہ سولہ میں یہ بات ضرور بتائی تھی انہوں نے کہ اگلے پانچ سال میں کیا کام ہوگا پر دوزار انیس کے چناؤں اگر آپ دیکھیں پرچاہ تین مہینے کا کوئی بہت بڑے وائدے نہیں ہوئے تو میرے حساب سے اگلے پانچ سال میں مجھے لگتا ہے کہ اس سرکار کی ڈیلیوری پرامس سے کافی زیادہ ہوگی یہ جو پرامس سے جارہا آپ ڈیلیوری کی بات بول رہے ہیں انیل جی یہ پھر ہوگی کہاں پہ یہ دو بڑے ریفارم جس کے ہم بات کر رہے تھے کہ یہ سب سے بہترین موقع ہے لینڈ اور لیبر ریفارم وہاں پر ہوگی یہ بینکنگ کو لے کر اور سنجیدہ ہو جائیں گے ان سی ایل ٹی میں تیجی سے کام ہوگا اور کیا کیا ہو سکتا ہے دیکھیں سبھی چیزوں پہ مجھے لگتا ہے کہ اگلے پانچ سال کے اندر کیونکہ جو پہلے پانچ سال لگے تھے وہ سمجھنے کو کہ سرکار کیسے چلانے کا دلی کا ماحول مودی صاحب کے لیے نیا تھا کافی سنگرس دو تین سال کے لیے کرنا پڑا اور پھر میرے خیال سے چھوٹے موٹے جو جھٹکے لگے تھے demonetization کا یا GST implementation کا I think those are things of past وہ سارے کام ہو چکے ہیں وہ سارے جو کٹنہیاں تھوڑی بہت تھی وہ سارے نکل چکی ہے اور اب اتنا بڑا اگر دیش نے mandate دیا ہے تو آپ labor reform کر لیجئے land reform کر لیجئے economic situation کے اندر جو بھی بہت چھوٹے موٹے جو کام رہ گئے تھے کرنے کے حساب سے مجھے لگتا ہے اگلے پانچ سال کے لیے بینا کوئی دکت کے اور بینا کوئی سمجھیا کے ایک کام ہونا چاہیے اور دوسری چیز ایک بہت بڑا مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ مدہ جو دیش کے سامنے آج کے دن پہ ہے وہ ہے اپنی آرثیق ویوستہ کا جو ایک دھانچہ بنا ہے اس کو آگے لے کے جانے کا تو اس حساب سے جو reform ہم نے جو 91 میں اس چیز کی ریپیٹیشن ہوگی بہت پہلے 3-4 سال مجھے لگا کافی تحت تک مدی صاحب کو سمجھنے کے حساب سے economic situation, arctic situation اور global ایک انڈیا کا ماب درجہ بہت اوپر اٹھانے کے لیے تو کافی وقت اس میں گیا آج انڈیا کی وہ situation اب نہیں ہے کہ ہمیں واپس دنیا کو بتانا کہ ہم کہاں پہ ہیں وہ چیز clear ہو چکی ہے دیش نے مدی صاحب کو اتنا بڑا thumbs up دیا ہے تو اب یہ بہت میرے لگتا ہے بہت ممکن ہے جابز کا سب سے بڑا جو مدہ ہے اس کے اوپر کام ہوگا میکن انڈیا میں جو بات کی تھی پر اس پر کام نہیں جاتا ہوا تو مجھے لگتا ہے تین چار جو چیزیں بڑی ہیں اس کے اوپر اگلے پانچ سال کام ہوگا ٹھیک ہے سر ایک اور چھوٹا سو سوال تھا جو اس لوگ صبح کے چنال سے پہلے سٹیٹس میں ہوا تھا وہ تھا کہ کسان بہت جلدی ڈاورٹ ہو گئے تھے بعد میں دو سٹیٹس میں جب کانگرس جیتی تو بتائے گیا کہ جو فری بیز جو سبسیڈیز جو چھوٹ دی جاتی ہیں اس کی وجہ سے کسان تھوڑے ڈاورٹ ہو جو تھوڑے نراج ہوئے تھے اس بار کا منڈٹ ایسا لگ رہا ہے کہ کسان بھی مودی سرکار کے ساتھ ہی ہیں یہ ایسے ہی چلتا رہے گا یا پھر یہ سرکار سمجھ گئی ہے اب کسانوں کے لئے بہت کام ہوگا اب اگری کلچر ایکانومی کی بات ہے اگلے پانچ سال ہم شہری کرنی اگری کلچر ایکانومی کی بات زیادہ سنیں گے مجھے لگتا ہے اگلے پانچ سال اور میرا ایسا ایک بشواس ہے اور ایک ماننا ہے کہ یہ اگلے پانچ سال کیونکہ مودی صاحب دوہزار چوبیس میں چھوٹر سال کے ہو جائیں گے اور ان کا خود کا ایک ہی رہا ہوا ہے کہ پچھتر کے بعد میں آپ کو سنیاز لینا چاہیے پولٹیکس میں نہیں آنا چاہیے شاید انہوں نے یہ بات اس الیکشن کے دوران نہیں کہی ہے پر مجھے لگتا ہے آگے چلتے کہیں پہ کہیں گے کہ میں اگلا چناؤ میں نہیں لڑوں گا اس کے حساب سے تو اگلے پانچ سال مجھے لگتا ہے یہ صرف کسانوں کے لیے نہیں یا سہری کرن کے لیے نہیں سبھی چیزوں کا اتنا بڑا mandate کوئی سرکار کو دو ٹرم میں انڈیا میں کہیں نہیں ملا ہے تو یہ تو ایک بہت بڑا آپ سمجھئے کہ مودی صاحب کو خود کو پرسنل یا سرکار کو جو پوری جنتہ نے ایک کام دیا ہے اور جو ایک مت دیا ہے اس کا میرے حساب سے اور ان میں ایک بہت ہے کہ وہ ایک آدمی ہے جو بہت اپنے آپ کو گروت محسوس کرتے ہیں اور تھوڑے انڈیٹڈ بھی ہوتے ہیں کہ لوگوں نے مجھے اتنا پیاس نے اور اتنا ووٹ دیا ہے تو ہی ویل گو ڈاون انہیسٹری از ون او دہ بیس پرائی مینسٹر تو اگلے پانچ سال ان کے لیے میرے حساب سے لازت فائی ویرس ہوں گے بیکوز دو ہزا چوبیج میں شاید وہ ڈیسائیڈ کریں کہ نئی ایلیکٹ واپس ہونا چاہیں گے تو بہت بڑا کام مجھے ایسا لگتا ہے کہ پانچ سال میں بہت بڑا کام اور اسی حساب سے انہوں نے یہ کیمپیننگ اتنی ڈیوڑتاس کی تھی کہ ایک مینڈٹ اور ملے تو آئی گو ڈاون انہیسٹری از بیس پرائی مینسٹر وگے بیس پرائی مینسٹر وگے بیس پرائی مینسٹر پہلی بات دوسری بات بہت آسانی سے تعریف نہیں کرتا ہے کسی کی آج جو اب تک کا میں نے سب سے بڑیا سنٹنس سنا ہے موڈی جی کے لیے وہ سنگلی سامنے کا ہے کہ وہ اتیاس میں سب سے بہترین پرائی مینسٹر کے طور پر ہندوستان میں اب تک کے جانے جائیں گے تو سر یہ اتنے بہترین شبد آپ کے نکلے ہے اس کے پیچھے کچھ تو کچھ تو بڑا کارن ہے ایسا کیا آپ موڈی جی میں انیل جی دو چیزیں دیکھیں کہ نہرو کی جو ایک سیچویشن تھی وہ تھی کہ دیش آجاد ہوا ہی تھا بہت سارے کام کرنے تھے انہوں نے بہت بڑے انسٹویشنل فریم ورک میں کام کیا پر ہم بہت گریبی کے اسے ماحول میں تھے اندرا گاندی کا وقت جو رہا تھا اگر تین پرائی مینسٹر انڈیا کے اندر بہت جن کے نام گنے جاتے ہیں نہرو اندرا اندرا مہودی صاحب تو اندرا گاندی کی انسٹویورٹی لیول کے کاراند انہوں نے بہت گلت رسلنس لیے تھے اس کے کاراند ان کی کافی بدنامی بھی ہوئی اور تھوڑا سا معاملہ ان کا ڈھیلا رہا تھا مہودی صاحب کے دو یہ مدان ہوئے ہیں 2014 اور 2019 کے اندر اب جو آج جو ہوا ہے I think the country has given him so much of I mean I don't call it as just a vote it's a love and affection and ایک مان رکھنے کا بات ہے کہ یہ دیش کے لیے آدمی کام کر سکتا ہے اور یہ میں نے ہمیشہ ان کا دیکھا ہے کہ ایک بار ان کو بھی ملتا ہے کہ سب جنتہ میرے پیچھے ہے جو بھی میں نے کام کیا اس کا نرنے ٹھیک رہا ہے تو پھر وہ دل کھول کے کام کریں گے تو مجھے لگتا ہے آج کے دن پیج جو 2019 کے جو آنکڑے آئے ہیں اس کے حساب سے is like complete mandate for him to deliver in next 5 years اور 2024 میں مجھے نہیں لگتا ہے کہ وہ آپس ایک بار اور پرائے منسٹر کے لیے اپنا candidature کریں گے تو یہ پانچ سال میرے حساب سے وہ کافی حد تک ایک history میں ایک جاننا چاہیں گے کہ نرندر موڈی نام کے ایک پرائے منسٹر تھے انہوں نے اتنا بڑا کام دیش کے لیے کی وکی شرمان صاحب آگرے انوروگ انوروڈ ستی آگرے کچھ کریں گے آپ 2024 میں کہ موڈی جی کو ایک election تو اور لڑنا میں کہنا چاہوں گا میں سنگوی صاحب کے اس بات سے بالکل سمجھ سمجھ میں نہیں ہوں کہ موڈی جی بننا چاہیں گے نہیں نہیں موڈی جی دیش کو بڑا کرنا چاہیں گے ان کی پرسنل کوئی بھی کسی پرکار کی کوئی خواہش نہیں ہے ایسا تنیو نہیں ایسا ہی ہے ایسا ہی ہے وہ سınıیاسی آدمی ہیں سınıیاسی آدمی ہیں دیش کو بڑا کرنا چاہیں گے وہ تو بات نہیں ہے وہ نہیں ہے تو وہ نہیں ہے کون آدمی ساڑھے تین گھنٹے جک کر پورا تپسے کرے گا اس میں کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں یہاں پہ لوگ تھوڑا سا ویکنڈ پہ تھوڑا سوستان نہیں تو یہ کوئی بات نہیں ہے بلکل الگ مٹی کے بنے لیکن ایک چیز کلیر ہے کہ ان کے لئے دیش سب سے اوپر ہے جو پرائن منسٹر پہلے ہم نے دیکھے کانگریس کے اور انپارٹیوں کے ان کو مٹی ہی ڈیفرنٹ ہے یہ بڑا فرق ہے چلیے یہ فرق دیکھ بھی رہا ہے اور دیش کی جنتہ کے ووٹ میں بھی دیکھ رہا ہے سنگلی صاحب بہت بہت شکریہ سوری آپ کو توک رہا ہوں رجانوں میں انل جی بی جے پی تین سو کروز کر گیا بی جے پی اچھلی تین سو کے پار نکل گیا کیا بات اب کی بار تین سو پار اب کی بار تین سو پار امید شاہ کا ہو رہا ہے امید شاہ نے یہ بات بولی تھی موڈی جی نے بولی تھی وہ خود امید شاہ بھی بی جے پی کے مکھالے میں پہنچنے والے ہیں خبر ابھی یہ بھی آ رہی ہے کہ تھوڑ دیر میں بی جے پی کے مکھالے میں امید شاہ پہنچ جائیں گے اس کے بعد شپت گرہنٹ سمارو چھبیس تاریخ کا دن شاہد مقرر ہو جائے گا اس کی بھی آدھیکاری طور پر انانونسمنٹ ہو جائے گی سنسدیہ دل کی باری چھبیس میں کو بورڈ کی بیٹھا گئے اس کے بعد ہی شاہد پتہ لگے گا کہ آگے کیا ہونے والا تھوڑ دیر میں ہمیشہ پہنچ جائیں گے چلیے اور اس بیچ چلتے ہیں نوٹ سوا اور نوٹ سوا میں اب فوکس ہمیں کرنا ہے ٹری ڈلوزنگ پر کیونکہ چونکہ واحدہ کرومار کی ویکلی ایکسپائی رہے سب سے پہلے نفٹی بنسل جی نفٹی پر کچھ کہنا چاہتے ہیں چلیے نوٹ سوا چلتے ہیں بنسل جی بولیے کیا راؤنڈ کے ستر ملتے ہیں تو نفٹی میں خریداری کرنی چاہیے کہاں پہ لینا ہے گیارہ ساتھ سو چالیس کیا راؤنڈ انیل جی ملتا ہے تو وہ بہترین ستر ہیں اس کے آس پاس کے ستر ملیں تو خریدیں گیارہ چھے سو ستر کے نیچے کا سٹاپ لوس لگائیں یہ فیوچر بتانے کیش کیش انیل جی نفٹی میں صرف سپورٹ لیولز ہیں باقی سٹاکس میں ہمیشہ فیوچرز لیول ہوتے ہیں گیارہ ساتھ سو چالیس آج کے لوگ کے آس پاس ملے تو خرید لیجئے یہ ہے رائے نفٹی پر آج کے لوگ سے پتاس ساٹھ پوائنٹ اوپر ضرور ہے گیارہ آٹھ سو کی طرف آتے ہوئے دکھ رہا ہے یہ ہے اس وقت روجان بازار کا آخری سوہ گھنٹہ ہے ڈیمپیٹ جی میرے بھی ڈیٹا آ چکے آپ اب مجھے ڈیٹا پڑھنے دیں کیونکہ میں چاہتا ہوں اگر موقع ملا جا تو ڈائے وجہ کا وشلیشن جنور کروں گا یہ میرا پسند دیدہ کام ہے ٹھیک ہے اس بیچ بھسین صاحب سے میں کوئی ایک باتشی طور کا نہیں ہے بھسین صاحب یہ کنزمشن والے سیئر کی تو آپ نے بات رکھی بینکنگ کی بات رکھی انفرا کو لے کر بات رکھی ہے یہ آئل مارکٹنگ کمپنیز میں بھی کچھ اور ویلویشن آپ کو دکھتی ہے کہ سر یہ بی پی سی ایل ایچ پی سی ایل آئی ایو سی یا بھی کیونکہ ہر سٹیٹ کے چناؤں ہوں گے یا بھی سینٹر کے لوگ صبح کے نپٹے ہیں اس کے بعد پھر ہر سٹیٹ کے چناؤں ہوں گے پھر سے روک دیا جائے گا کہ آپ ابھی دام مد بڑھا ہی اس سٹیٹ کے چناؤں ہونے دیجئے یہ پرمپرا بھی ختم ہو جائے گی کہ اس بار بلکل دیکھئے یہ اتنا بڑا مینڈیٹ آیا ہے اور سرکار میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں سب سے بڑا گینر اس ٹائم اس واری ری ریٹ جو ہے گا وہ سرکاری کمپنیاں ہوئیں گی سرکاری کمپنیوں کو ہم نے اتنے ایپسیمل لیولز پہ کبھی نہیں دیکھا اور میں آپ سے اس لئے کہتا ہوں ڈمپی کے سی پی ایسی ایٹی ایف ایک لسٹڈ انسٹرومنٹ ہے اس میں ہر آدمی کو ضرور انویسٹ کرنا چاہیے they're about 15 very good blue chip PSU stocks on oil marketing companies مجھے لگتا ہے ان کے پاس twin benefit I am bearish on oil مجھے لگتا ہے oil can come down to 60 dollars in the next two months and secondly جو جو price hike ہے وہ definitely across the board ہوئی گی ہمارے لیے inflation food inflation and CPI has never been so benign اور اس کارن سے میرے کو لگتا ہے گورنمنٹ کے hands are strong ہی ہوئیں گے because your bond yields آپ کو بتا رہی ہیں کہ وہ اور lower جا سکتی ہیں تو I think the impetus is not to milk the PSU stocks but to reinstate confidence in them اور آپ کو پتا ہے سب سے بڑے cash generators آپ کے تینوں oil marketing companies ہیں تو I would say کوئی بھی decline ملے لیجیے نہیں تو یہ CPSC ETF لیجیے یہ آپ کو اگلے سال تک 20-20% تک کا return آرام سے دے گا چھیک ہے یعنی کہ سرکاری companies میں بھی نویش کیا ہے سکتا ہے اور آپ چاہے تو lose میں بھی کر سکتے نہیں تو compound والا جو آپ کو سرکاری index ہے ETF آپ چاہے تو اس میں بھی کر PSU جو mutual fund ہے 24-5 mutual fund ایکٹیولی manage ہے وہ سی پی ایس سے بھی جیادہ بہتر ہے سی پی ایس سے میں تو ایک سرکار دیتی ہے کہ یہ شیئرز ہیں لیکن آپ اس کے باہر اس کے پاس وہ fund manage choose کرتا ہے ہمارا تو پسلے 5-6 manager call ہے کہ سرکاری جو کمپنیاں ہیں وہ monopolies ہے پندرہ سال کے low level پر مل رہی ہے 4-8% dividend yield اس کے اندر ہے آپ gradually ان کے اندر exposure بڑھانا چاہے اس کے اندر بڑھانا چاہے اس وچ 11-800 پر پھر آیا ہے نفٹی ہاں واپس سے 11-800 آگیا ہے سر دکھ رہا ہے اور اس وچ سرپرائز ہو گیا تھوڑا سرپرائز ہے کیا call آری ایک کن کے شرما صاحب کی اچھو شرما صاحب اس لئے سرپرائز ہے نوٹ سبھا سے آتی تو الگ بات تھی لیکن نوٹ سبھا کا سر راشت کی مکھی دھارہ میں فیل دوارے رہا رہا ہے تو آئیے سٹوڈیو سے بھی call آریے تو سر ہمارے بیگل تو لگے گا بینا بیگل بجائی بجائی بیگل بجائی بیگل بجائی ویکی شرما جی کے لئے شرما صاحب اس میں دو دو ہزار والے چار پانچ گھڑیاں ہیں دیا ووٹ ایک ڈیڑھ لاکھ رو میں اتر تہی نہیں رہا میں اتر تہی نہیں رہا اور یہ کوئی میں نے انڈرہ دیورس نہیں دیا call لائے تو دلنا ہے میں تو صرف آپ کو گھڑی گنوارا رہا پانچ چھ گھڑی میرا یہ ماننا ہے کہ جو لوگ سیمپل ہیں انویسٹر وہ اور جن کا call option سمجھتے ہیں کہ اگر آپ call خریدیں گے بارہ ہزار کی چھوٹی موٹی نہیں بارہ ہزار کی call بھی خرید دے جو قریب 70 روپے 71 روپے کیا سپس چلتی جو بھی چلتی ہو آپ وہ لیجئے اپنا cost کم کرنے کے لئے بارہ ہزار 300 کی call write کر دیجئے تو آپ کی cost قریب 50 روپے کیا سپس آئے گیا جو بھی ہوگا اور آپ نشنط بیٹھے رہیے یہ ستمبر یہ سوری مائی end کے لئے ہے تھرسڈے کے لئے مائی end کا جو تھرسڈے تیس مائی کا آپ آرام سے بیٹھئے تو اس میں آپ کو فائدہ ہوگا اکیلی call لینا چاہے یا پھر اگر cost کم کرنا چاہے بارہ ہزار کا call بیچنا ہے بارہ ہزار کال لینا ہے لینا ہے سوری اور بارہ ہزار تین سو کا بیچنا ہے تو دھیان تیجی کا رکھنا ہے اور تیجی کا دھیان رکھنے کے لئے اگلے ہفتے والا وہی منتلی بھی ہے دونوں ہی ہیں ویکلی منتلی دونوں ہی ہیں بارہ ہزار کا call لے لیجئے بارہ تین سو کا بیچ دیجئے تو آپ یہ کہہ رہے گی اب اس مہینے بارہ تین سو چار سو کے پار جانے کی سمباؤنا ہے کم ہے نہیں نہیں میں تو یہ کروں کہ بارہ ہزار کے نیچے نہیں آئے گا یہ اوپر ہی رہے گا تو آپ آٹھ سو پہ لیں گے تو بڑا مہنگا ملے گا call آپ کو اپنی مرضی سے دیکھیں بڑا آٹ آف دا منی لے لیجئے چلیے ٹھیک بات ہے تو یہ وشویش جی جرہ ایسی آپ بھی کوئی تیجی والی بنائیے نا پوزیشن جس میں ویو تیجی کا ہو اب آپ اپنا ویو مت لگائیے گا ہاں ہمارا ویو لگائیے تیجی والا تیجی والے ویو میں کوئی سستی سندھر ٹکاو ایک بنائیے آپ آرام سے آپ کا سمائی شروع ہوتا ہے اب لیکن سر ایک منٹ میں اس سے پہلے بارہ تین سو کی call کے ریٹ بتا دوں ابھی وہ آ رہے ہیں بیس روپے اور بارے ہزار کی call جس کو پلس کرنا ہے اس کا ریٹ آ رہا ہے پچیتر روپے تو کل ملا کے پچھپن روپے کا پچھپن روپے کا خرچہ ہوگا ہے پر آپ کا loss فکسٹ ہے اور آپ کا gain بھی فکسٹ ہے maximum gain ہوگا آپ تو 245 روپے اگر ہوگا تو ٹھیک ہے اب بتائیں ویشویش جی اب آپ نہیں دیکھنے تو ٹائم لگی گا اچھا دیکھنے ویشویش جی تو ڈیٹا میں اتنا اندر اندر تو گستے آپ کو پتا نہیں کیا یہ جی اوپر اوپر سے بتاتے نہیں پورا calculation کریں گے ایک 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 اپشن کی قسم پریمیم زیادہ اور وہ ویگا تھیٹا اور گھاما بھی دیکھتے ہیں پوچھ لو آپ کنال جی کنال جی بھی گل بھجا رہے بتائیں کنال جی ایک جوائنٹ کال ہے میری اور راکیج جی کی خریداری کرنی ہے سینچوری ٹیکسائلز میں جس میں ایک بریک آؤٹ آتے ہوئے نظر آ رہا ہے سٹاک نے ایک ہزار کی ایک ریزسٹنس کو پار کیا ہے اور کافی وقت سے ایک ہزار کی لیول سے جوج رہا تھا فور ڈیجٹس پہ جانے کو بے قرار تھا آج اس میں بریک آؤٹ آیا ہے تو ہمیں امید ہے کہ اس کاؤنٹر میں آپ کو بڑی تیزی دیکھنے کو ملے گی اور بجار میں بھی جو ریکوری آئی ہے اس میں بھی ایک سٹاک بہت آگے سے پارٹیسپیٹ کر رہا ہے تو سنچری ٹیکسٹائلز یہاں پہ پہ پہلا ٹارگیٹ ہے اور اس کے بعد یہ سٹاک روبر میں وان زیرو سکس سیون وان زیرو سیون زیرو تک جانے کا پوٹینچل رکھتا ہے ٹھیک ہے ہمارے ہاتھ تو چناو نپڑ گئے لیکن 2020 میں یو ایس میں بھی الیکشنز ہیں اور وہاں پہ بھی دھیرے دھیرے کر کے الیکشنز کی تیاری ہو رہی ہے ٹریڈ وار بتا جارہا ہے اس لیے جالا تیز ہو رہا ہے کیونکہ 2020 کے جو یو ایس کے الیکشنز ہیں وہ دھیان میں رکھے جا رہے ہیں بگا صاحب آپ تو گلوبلی سب چیزوں کو دیکھ رہے ہیں ایک آئی ٹی اور فارما ہمارا دونوں کا بڑا ایکسپوزر ہے ہم کہہ رہے ہیں کہ براڈر مارکٹ میں ہم کوئی انویسمنٹ بھی کرنا ہے یہ جن کا ایکسپوزر 50% سے زیادہ باہر سے آ رہا ہے فارما سوٹیکلز کا اور آئی ٹی کا ان دونوں میں کیا کرنا ہے اور یو ایس پہ ماری ڈیپینڈنس بھی بہت ہے انڈرونڈ ہیں اور فیور میں نہیں ہے میں تو خریدوں گا فارما میں تھوڑا دھیان رکھنا پڑے گا کہ اچھی والی کمپنیاں خریدیے آئی ٹی میں آسان ہے جو دگج کمپنیاں ہیں ٹاپ کی ان کو خریدیے اور بیٹھ جائیے ڈالر سٹرانگ رہے گا ڈالر سٹرانگ رہے گا یو ایس اکانومی کو ٹرمپ گرنے نہیں دیں گے کیونکہ ان کو دو ہزار بیس میں الیکٹ ہو کے آنا ہے اس کا بہت پوزیٹیو ایمپیکٹ آتا ہے ہمارے آئی ٹی میں آج کے دن میں کوئی فنڈ مینجر نہیں اس کے حق میں اس لیے میں پوچھ رہا ہوں یہی دو سال پہلے یہی سیچویشن تھی اور کون سا سیکٹر سب سے زیادہ پرفارم کیا آئی ٹی انہوں پچھلے دو سال آپ نکال کے دیکھئے تو میں کہوں گا بیکس رہیں گے جاری اور کوئی گلوبل گروت سلو ڈاؤن ہوتی ہوئی ٹریڈ سلو ڈاؤن ہے ٹریڈ کا سلو ڈاؤن ہوتا بھی ہے تو آئی ٹی کمپنیاں اور ہماری آئی ٹی کمپنیاں میڈل سے لوہر لیول کی ہیں وہ ہائے انڈ کی نہیں ہیں کہ کنسلٹنسی اور یہ جو ایکسنچیر ٹائپ کا کام نہیں کر رہی وہ چھوٹا لیول کا کام کر رہی ہیں جو چلتا رہے گا آٹو سیمنٹ یہ میرے چنندہ ہیں بٹ آئی ٹی مجھے ایسا نہیں ہے کہ نا پسند ہے آئی ٹی میں ہولٹ کروں گا جو پرانی پوزیشن ہے اور وہ آپ کو ایک سال دو سال کے لیول پہ ایک تو پورٹ فولیو ڈائیورسی فائی کرتا ہے سیکنڈ ڈالر سٹرونگ رہے گا ڈمپی ڈالر ایسے گرنے کی اگلے تین چار سال میں تو ہمیں نہیں دیکھتی امید تو اوورال آئی ٹی اس سے بینیفٹ کرے گا پلس بہت سٹرونگ ٹرینڈ سے ان کے پیچھے جو ہم کہتے ہیں ای بی سی ڈی آٹومیشن بلوکچین کرپٹو اور یہ ڈیجیٹائزیشن پوری یہ اتنے کرپٹو نے کلاوڈ اور ڈیجیٹائزیشن یہ جو ٹرینڈز ہیں یہ آئی ٹی کے پیچھے کافی سٹرونگ کرپٹو سے یاد آیا کہ یہ بیٹکوین اس بیچ پچاس پرسنٹ بڑھ گیا پچھلے دو چار مہینے میں تھوڑا کرپٹو کرنسی سے دوری رہیے گا بھارت میں تو اس کو اینی اپرووال کیا ریز بیچ ایک بگل سمید بھاگڑیا کے لیے کی بی ٹی ایس ٹی کا سمید جی بتائیں دیم پی آپ نے بگل ایک بچا ہے لیکن میں سٹاک دو دینا چاہوں گا دیجیے آپ ایک بیک ٹو بیک بگل پیچھے سے بجا دیں گی سر آگے پیچھے آج کرنا ہے ٹی ایٹین گاڑی ایک نہیں آئی ہے جو کہ رازدھانی کو ریپلیس کرے گی وہ یہ کہہ رہے گی اور تیز چلے گی اس کی وجہ پتہ ہے آگے بھی انجن ہوگا اور پیچھے بھی انجن ہوگا حالانکہ انجن لیس بتا رہے ہیں اس کو تو وہ دونوں بہت 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 سپیڈ سے چلتی ہے پیچھے گاڑی کیا بات جو رہا بتایا سر تو بڑی ہے ٹھیک ہے پھر میں سپیڈ سے دونوں کال دیتا ہوں پہلا کال ہے گراسیم گراسیم کے اندر مومنٹم تیجی کا دیکھنے کو مل رہا ہے یہاں سے ایک تیجی بن نیچے 900 کے اوپر جیسے گراسیم نکلتا ہے تو پھر گراسیم کے اندر ہمیں اوپر میں 920-940 روپے تک کے سٹر دیکھنے کو مل سکتے ہیں تو گراسیم میں بائی کریں نیچے میں سٹاپ لوز 875-880 کا ایناف ہو گیا 940 کے ٹارگیٹس کے لئے آنے والے 3 سے 4 دنوں کے لئے دوسرا سٹاک ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ سپلا سپلا نے بیس بنایا ہے ہائر آئی ہائر لو فورمیشن کر رہا ہے 200 دی ایم لیولز یہ 570 کے آسپاس ہے جیسے ہی وہ بریک کرے گا اس کے اوپر کلوزنگ دے گا تو سپلا میں ایکچوال چال ہم کو دیکھنے کو ملے گی اور پھر یہ سٹاک ہمیں آنے والے دنوں میں 580 سے 600 تک کے لیولز دکھا سکتا ہے ہمیں ایسا لگتا ہے کہ فارما سپیس میں سپلا مجبوط ہے اس کو سی ایم پی پہ بائی کریں 552 روپیہ 552 کا اس کے اندر سٹاپ لوز ہونا چاہیے 580 سے 600 کے ٹارگٹس کے لیے ٹھیک ہے یہ انٹرسٹنگ ہے آپ کہہ رہے تو گراسیم یہاں پہ خریدداری کی جا سکتی ہے سپلا یہاں پر بھی خریدداری کی جا سکتی ہے تھوڑے در پہلے فارما سوٹیکل کمپنیز کی باتی ہو رہی تھی تو 580 سے 600 کے ٹارگٹ ہے آپ چاہیں تو یہاں پہ ایک بار نویش کر سکتے ہیں اس بچ ٹیلی اینڈیے کی یعنی کی یو پی اے کی تو کم ہو رہی ہے اینڈیے کی لگاتار بڑھ رہی ہے اور اب 350 کے آنکڑے کو بھی پار کر گئی ہے حالانکہ اس بچ ادرس کا آنکڑا بھی 102 کا ہے لیکن ادر میں وائی ایس آر ریڈی ان کی بھی پارٹی ہے ڈی ایم کی بھی ہے اس کے اندر اس لیے آپ کو آنکڑا 102 کا وہ آپ کو بڑا دیکھ رہا ہے لیکن فیلال یہ بات ہوتا ہے موڈی سرکار بن رہی ہے اور اپنے ہی بلبوتے بن رہی ہے اور اس دیش نے پھر سے ایک بڑا منڈیٹ یہاں پہ دیا ہے جب روزہان آ رہے تھے کلکولیٹ کر کے 353 کا نمبر دیا تھا میں کوئی اچھی طرح سے آ رہا ہے سر اس وقت 349 یا 50 80 سیٹوں کا بھی روزہان آئے تھے ہم نے کہا تھا 100-500 سیٹ ابھی اور آنی ہے اور آپ نے اس وقت کلکولیٹ کر کے بگاڑا لکھا بھی ہے اگر آپ کا اس پیپر پڑا ہو تو شاید اس پر 352 لکھا ہوا تھا آپ میرے ساتھ ہی بیٹھے دی اس سبے یہ گھرہ وہ جو ڈیٹا تھا اس کو مہر پریجٹ کیا تھا تھرڈ کلاس کے ڈیزمیٹکس تھی کوئی خاص اس میں نولیج نہیں لگایا تھا پر the fact is کہ fortunately trend نے hold کر دیا which is very good اچھے ڈیمپی جی ایک بہت کام کرنا ہے تو again ڈیٹ فنڈ بہت اچھا ڈیٹن دیں گے ابھی جو ڈیٹ فنڈ کے اندر ہیلڈ ہے artificially high level پہ because of liquidity challenges in the market تو جیسے میں نے پہلے آپ کے exit پول والے میٹنگ میں بولا تھا واپس وہی دھوڑا رہا ہوں کہ ٹیکس کے باد یہاں سے 8 سے 9% آپ کو ڈیٹ میوچل فنڈ میں تین سال میں ڈیٹن چھوٹے گا ایسے 8-10 فنڈ اویلیبل ہے بجار کے اندر ایک تو وہ دوسرا تھوڑا contrary call جیسے ہم نے PSU کے بارے میں بولا ویسے ہی میرے کو لگ رہا ہے کہ pharma as a sector one should look at immediately پیسہ نہیں ڈالنا چھئے لیکن اگنے ایک سال میں دھرے دھرے allocation بڑھانا چھئے وہاں پیسہ بننے کا اچھا امید ہے تیسرا ہمارا بہت interesting call ہے اگر اس ماحول میں باہر سے پیسہ انڈیا کے اندر آ رہا ہے جو آئے گا لگتا ہے تو روپی تھوڑا strong رہ سکتا ہے زیادہ گرے نہیں تو ایسے ماحول میں دھرے دھرے ڈالر asset build کرنے چیئے 5-10% of the portfolio ہم کو لگتا ہے US market میں through mutual fund اگر آپ exposure لیں گے وہ بہت اچھا interesting ہمارے ساب سے ہو سکتا ہے لیکن اب جب strong mandate آ گیا تو لگتا ہے کہ domestic market will do much better یہ interesting اب بتا رہے ہیں کہ debt funds میں بھی پیسہ اور لگایا سکتا ہے اس بھی جین سب میرے کو آپ سے ایک سوال پوچھنا ہے کہ الیکشن سے پہلے تو ٹھیک ہے ادانی اور امبانی گروپ میں ایک 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 نکلنے کی کوشش کرے کیونکہ وہاں چھوٹے بھائی اور بڑا بھائی دو کے بعد میں بات کر رہا ہوں بانی میں چھوٹے بھائی میں تو جہاں موقع ملے وہاں نکلنے کی کوشش کرے کیونکہ وہاں تو سرپ damage control management ہو رہا ہے اور حالانکہ کئی لوگوں نے جب میری trader سے کل بات ہو رہی تھی تو وہ لوگ نے کل ایک arbitrage trade کیا کہ کچھ بھی جتنا بورا ہونا ہو گیا اور کہیں بھی positive news آتے تو انہوں نے election کو play کیا ڈی اے جی گروپ میں stocks لے کے کیونکہ اڈانی تو اگزیٹ پول میں چلی گیا تھا بات مجھے اوبرال بہت جیادہ conviction دونوں گروپ میں نہیں آتے اور مجھے اگر لینا ہی تو میں واپس سے reliance یا چھوٹا والا r i j corp ان type کے جو stocks ہیں generally but particularly مجھے reliance industries اور r i buy on declines ان stocks کو خریدنا چیئے اور اوبرال میں ایک اور میں liberty ہوں گا start cement in fact ایک stock میں بار بار پہلے بہت recommend کیا بیچ میں کم کیا کیونکہ کئی بار 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 بولتے تو گھسا بیٹھا لگنے لگ جاتا ہے بٹ مجھے ابھی جو conviction آرہا ہے جس طریقے سے نورث اس میں بھی بیج پیج پیج جو پرفورمنس اور جس طریقے سے cement sector میں جو retail prices ہیں ان کا زبردست strengthening دکھ رہا ہے تو مجھے لگتا it can be a very good stock بہت زبردست طریقے سے consolidate بھی کئی downside risk بھی کم لگتی ہے تو یہاں سٹاک آرام سے 135 تک کے targets کے لیے لیے سٹار سٹار سمنٹ کو تھوڑا ایک چیز بھی ہے وہ یہ پتہ کرنا جاتا ہوں کہ مارکٹ کو عبیدان مل گیا ہے سر موڈی سرکار کے واپس آنے سے تجھ میرے کو جرہ یہ بتائی اب بھے نہیں کسی طرح کوئی ڈر نہیں عبیدان مل گیا بھائی نکال دیجئے بھے نکال دے سر کیا بھائی نکال دیجئے بلکل لیکن جو جس طرح کا چناؤ کا ریزلٹ آیا ہے وہ شاید بہت کم لوگوں نے امید کی ہوگی کہ اتنا تگڑا مینڈیٹ ملے گا دوسری بار تو اس کا مطلب کیا ہے اور کیا یہ سمجھا جائے کہ اب بازار کو اگر نیچے جانا ہمارے اپنے کارن نہیں ہوں گے دیکھیں پہلے تو جو آپ نے کہا ریزلٹ پہ جتنا میں دو دن میں پڑ سکا یا انڈرسٹینڈ کر سکا اس میں ایسا تھا کہ لوگوں نے پرابلم نہیں بولا مطلب اگریان پرابلم ہے ایمپلائیمنٹ پرابلم ہے اور جی ایسٹی کی واجہ سے ٹریڈرز کو پرابلم ہے یہ سیکشن وائز جو انیلیس اگر آپ دیکھیں کافی لوگوں نے اچھا کام کیا ہے تو پرابلم وہ لسٹ کر رہے ہیں لیکن وہ ساتھ میں ہی بولتے ان کا ایسا بولنا تھا کہ بی جی پی کو ووٹ کریں گے کیونکہ دو دو کارن ایک تو بھائی alternative کیا ہمارے پاس اور دوسرا ایسا تھا کہ he the current prime minister and the current dispensation seems to be the best to solve these problems ابھی بھی لوگوں کا وہ belief ہے تو ایسا نہیں کہ problems have gone away تو اس کی وجہ سے یہ it became a kind of a presidential election and آپ اس کا effect دیکھ رہے in fact کئی جگہوں پہ تو constituencies میں لوگوں کو member parliament کا نام بھی نہیں پتا تھا وہ they were voting for the current government and more importantly the prime minister جو کہ کافی clear ہو گیا ہے result سے آپ کی دوسری بات تھی کہ یہ having done this اب آپ کو obviously real factors economic factors will come into play وہ cabinet formation finance minister monsoon budget ایک continuity ہے ایک track record ہے اور اس کو مدنظر رکھتے ہوئے it is much safer ایسا نہیں کہ کچھ اوپر نیچے نہیں ہو سکتا ہے ہاں international risk is there as far as the overseas people are concerned اس پہ تو میرے کو زیادہ کوئی study نہیں ہے تو مشکل ہے کہنا وہ کیسے evolve ہوتا ہے بٹ رہیں گے اور last year politics پہ concentrate کریں گے میرے کو لگ دا اگلے پانچ سال بھی وہ ہونے والا ہے دوسری most interesting مطلب جو الگ ہے پیشلی سرکاروں سے کہ یہ سرکار خاص کر پردان منتری بکاوز اوپ political fall out یہ decision لینے سے ڈھرتے نہیں ہیں مطلب risk taking capacity کافی ہے وہ decision اب debate کر سکتے ہیں ncl t ہو gst ہو demonetize اچھا ہے برا ہے وہ میں اس میں نہیں جا رہا بٹ کئی سرکار اب تک جو جن سے پہلے تھی وہ decision نہیں لیتی تھی کیونکہ اس کا political fall out کیا ہوگا تو یہ اس خود میں میرے حساب سے ایک بڑی چاہیے دیکھیں میرے کو نہیں لگتا کہ سرکار going by the past track record کو ایسا step specifically market کے لئے لینے والی ہے اور میرے حساب سے لینا بھی نہیں چاہیے ابھی میں کہیں دوسرے ڈی بیٹ میں تھا وہ بول رہے تھے کہ they should solve the nbfc problem کیوں سرکار کا اگر ایک sector یا ایک company غلط business model ہے یا غلط طریقے سے چل رہی ہے تو اس کو اس کا result دیکھنا پڑے گا what is the need for government to interfere in that and I don't think they will تو اس حساب سے اگر لگتا ہے کہ nbfc کو بچانا ہے یا ex company کو بچانا ہے unless it's a national issue وہ نہیں ہوگا but میں مانتا ہوں کہ اگر آپ اپنی economic policies decisions لیں غلط یا صحیح تو بعد میں دیکھا ہے پہلے decisions لیں آپ overall economy کو strengthen کریں آپ jobs create کریں آپ infrastructure پہ خرچہ کریں تو اس کا impact تو market پہ eventually آئے گا and that is a more sustainable impact بڑھا دیا اس سے اگر وہ momentary میرے حساب سے رہتا ہے real impact is جب fundamental changes آپ کرتے ہیں جس کا impact eventually economy پہ آتا ہے اور مجھے لگتا ہے یہ سرکار given by the last five years in fact جو ان نے کام last five سالوں میں کیا ہے normally سرکار ہیں ایسے کرتی ہیں کہ ہم کام کرتے election تک اس کا result آ جانا چاہیے اور election ہر چھ مہینے میں سال میں ہوتا ہے بٹ یہ ہٹ کے اس ساب سے کہ یہ not taking steps only for election لڑنا ہے تو اس ساب سے again by the track record جو ان نے چار سال پانچ سال کام کیا اس کا ایکنومک ایمپیکٹ آپ کو نہیں دکھ رہا میرے کو لگتا وہ آپ کو دکھ نا چاہیے اور میرے لگتا یہ کافی ویسے steps لیتے رہیں گے which will surprise the market not market specific جی ٹھیک ہے ابھی جی بہت بہت شکریہ آج آپ نے اس اہم دن سمی دیا اور بتایا کہ آگے چل کے سرکار اور کیا اہم step لے سکتی بہت بہت شکریہ سمی دینے کے لیے بازار کے جانے مانے ایک انام ہولنگز کے چاہیے چوکھانی صاحب بھی ہمارے ساتھ جوڑنے والے تھوڑی سی در میں ہم دیکھیں گے ڈاو فیوچر تھوڑا نیچے آدھے پونے پرسنٹ کی گھرابت ہے نیس ٹھوڑی فیوچر بھی اسی پوائنٹ کی گھرابت کے ساتھ ٹریڈ کر رہے ہیں ٹھوڑا ایشو ہے پکیسی ہونگکوانگ ہونگکوانگ یعنی ایشیا کی کلوزنگ آپ دیکھیں گے یہ یوروپ کی اوپننگ ہوئی ہے ایک ڈیڑھ گھنٹے پہلے ہوئی ہوگی اور اس میں ابھی ایک ڈیڑھ ڈیڑھ پرسنٹ تک کا ابھی بھی آپ کو نقصان دیکھ لگتا ہے کچھ تو منافع حصولی نتیجوں کے بات کی اور کچھ ڈیڑھ گلوبل مارکٹ کی ویجے سے بھی بازار ہلکے ہوتے ہو دیکھ لیکن اپنے مجبوط سپورٹ جون کی طرف بڑھ رہے ہیں جو اس ہفتے بازار نے جس طرح ریکشن دیا تو مجھے ایسا لگتا ہے یہاں اس وقت ہم 11750 کے آس پاس 11700 11725 پرفیکٹ رینج یہاں پر خریداری کرنی چاہیے یہ رینج خریداری کی ہے ہاں کل کے لئے تھوڑی سی آپ کے رسک ہو سکتی ہے لیکن مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بہت چنتہ کرنے کی ضرورت ہے آپ کے پاس نتیجوں بڑا فیکٹر ہے یہاں پر خریداری کیجئے چھوٹا stop loss 11675 پہ لگائیے 11675 اور خریداری کیجئے جن کو دو قشتوں میں آپ کی خرید خرید تھوڑا بھی لیں تھوڑا اور ویٹ کر لیں 3 بچ 5 منٹ تک کے لئے اور اس کے چیز یاد آتی ہے تو 16 میں 2014 یاد آنا چاہیے وہاں بھی ایسا ہی ہوا تھا جب موڈی سرکار آئی تھی اور بی جے پی کو کلیر کٹ میجوریٹی ملی تھی گیپ سے کھلا نفٹی میرکیل سے 70000 70000 800 کے آس پاس کھلا اور بند ہوتے 720000 70000 پر ہوا تھا تو اس طریقے سے جو کلوزنگ تو اس لیے گھورانے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے سٹاکس کا مارکیٹ کا مومنٹ تو ہر منٹ ٹو منٹ بدلے گا وہ تو چلتا رہے گا لیکن جو دیش کے فنڈیمنٹل میں بڑا بدلہ ہوا اسے دیکھ کر آپ کو پہلی بار بھی ہو رہے بینک نفٹی پہ کیا کرے بینک نفٹی دیکھے اپنے امپورٹن سپورٹ لیول کے آس پاس ہے 3500 کم سے کم اتنا confidence رکھ سکتے ہیں کہ آج weekly expiry ہے 11700 کے نیچے نفٹی کی expiry نہ ہو اور بینک ڈفٹی کی 3500 کی نیچے نہیں ہوگی تو میرا یہ ماننا ہے کہ خریداری چاہیے یہاں پر بھی 3600 50 3700 اچھا لے والے جہاں تیجی کرنی چاہیے تو یہاں پر accumulate کرنے کا تیجی کی پوششن بنانے کا وقت ہے نیکی بیچنے کا آخر 5 گھنٹے کے جو وقت بچائے اس میں تیجی کرنی ہے پوزیٹیو رہنا ہے ہلکے ہلکے دھیمے 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 خریداری کرنی بجائے شوٹ کرنے کے بارے مندی سوچنے کے بارے میں بلکل نیرا ش جیت کو enjoy کیجئے جو بازار کے 5 سالوں کے لئے 5 گھنٹوں کے ٹریڈ کو بارے میں سیلا دکھشت چار لاکھ چالیس ہیار ووٹوں سے پیچھ ہے دلی میں مطلب وہ سیتھی جس میں کانگرس ہمیشہ سے کہتی رہی کہ شیلا دکھشت وکاس کی وجہ سے دلی میں رہی شیلا جی کی ریپیوٹیشن بہت اچھے دلی انہوں نے کام بہت اچھا سال سال سرکار چلائی انہوں نے اس کے بعد یہ موڈی لہر ہے یہ موڈی لہر یہ ایک جیس میں کہنا چاہوں گا کہ عام طور پر ایمپیز چنتے ہیں پی ایم پی ایم نے ایمپیز بنائے اسی سے شروعات بھی کرتا ہوں منیش چوکھانی صاحب ہمارے ساتھ کاریٹر میں شامل ہو چکے چوکھانی صاحب پہلے انڈر کرنٹ کی بات ہو رہی تھی پھر لہر کی بات ہوئی ابھی یہ بتائی کہ یہ سنامی ہے یا سنامو ہے کیونکہ س یو این اے ایم او نرندر موڈی کا نے اور ایم او موڈی یہ تو سنامو لگ رہا ہے یہ بتائی اتنا تاجیب کی بات ہے آئی تینک آفٹر راجیب گاندی ایسی ایک سرکار ہم نے نہیں دیکھی ہے جس میں ورچولی اوپوزیشن میں کےول میں بھی شاید سو ایم پی ہوں کیونکہ وائل ڈی اے کے ساڑھے تین سو آئے ہیں اگر آپ بیجو جنتہ دل اور تی ریس اور وائی سبھا کی اور بھی دیکھو جو پچھلے پانچ سالوں میں کافی مددہ ہوتا تھا کی لیجسلیشن جا کے مہا سٹک ہو جاتا تھا راجی سبھا کا سیٹ اپ ویل بی ویل 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 بہت انٹریسٹنگ موڈ آیا ہے کی اس بار مارکٹ میں ایکسپیکٹیشن کافی میوٹید ہے پچھلے پانچ سالوں کا بٹ جو سٹ اپ لگ رہا ہے وہ ایسا لگ رہا ہے کی جو یہ مانڈیٹ سے پاسیبل ہو گیا ہے پرائم مینیسٹر کے ہاتھوں میں اور اگر چیز پہ گوھر کریں اگلے الیکشن میں جب مہدی جی مہدی جی میبی close to 75 شاید وہ پھر کانٹس نہ کرے تو یہ in a way becomes his 5 years to deliver almost historical performance for the country بہت انٹریسٹنگ سیٹ اپ لگرا ہے مجھے یہ بڑی انٹریسٹنگ چیز بتا یہ اس چیز پہ کہ جو ہم ابھی تھوڑے دیر پہلے چرچہ اگر انہیں اتیاس میں اس نام سے جانا جائے کہ ہندوستان کے اتیاس جب تک وہ تھے تب تک سب سے بہترین پرائیم منسٹر رہے ہیں پھر پانچ سال میں بہت کچھ کام ہونے والا ایسا کیا کچھ کام کریں گے کہ موڈی جی سب سے بہترین پرائیم منسٹر کہلائیں جائے چوکھانی صاحب ایسا کیا کرنا چاہیے کیا کر سکتے کچھ اندھا جائے سو انیل جی اگر میں پچھلے پانچ سال کے طرف دیکھوں تو پچھلے پانچ سال ہم کہتے تھے کہ جو دائریکشن چینج کرنا ہے انڈیا کے سوپر ٹینکر کا دوسری سرکار نے سٹیٹ میں ڈیویشن ہمارا تھوڑا سا گھڑ بڑ سا دیکھ اس بج مہار آشتر میں چالی سٹ شیو سے بی جی پی مائی گوڑ اٹھالیس پرسنٹ چالی سٹ یہ پششی منگل دیکھے کانٹے کی ٹکر بائیس مانو بتایا تھا کی ابھی جو دیر پہلے میں آکڑے دیکھ رہا تھا ویس پنگول میں بی جی پی کو 48 پرسنٹ سٹ ووٹ شیئر آنیل جی انٹریسٹنگ چیز ہوگا اور بی جی پی کو کتنے پرسنٹ ملتے ہیں بی جی پی پی سٹ ہٹ ہٹ ٹوار 35 پرسنٹ 40 پرسنٹ ووٹ وٹ ان گجرات اس میں پچاس 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 پرسنٹ ووٹ کی طرف بی جی پی بڑھ رہی ہے جو بہت بڑا گی ہے تو چوکھانی صاحب کیا اس کو یہ سمجھ جانا چاہیے کہ اچھی گورننس کے لیے اور دیش کی جنت ووٹ دے رہی اتنا زیادہ ووٹ پرسنٹ بڑھ کس اسپیریشن اسپیریشن انڈیا ہے جو ایوریج ایوریج ہماری گینی جاتی ہے کہ پچیس ستائیس سال کی ایوریج ہیوریج ہندوستانی کی تو انہیں اب اس سے لینا دینا نہیں کی یہ کسٹ کیا ہے یا کمیونیٹی کیا ہے جو یو پی کے ریزلٹ ہیں کوائی سپیکٹیکولر جو کہتے تھے کہ کسٹ ووٹنگ رہا ہے اور پچھلے پانچ سال انہوں نے لگائے اس کے جو پہلے پانچ دیس سال گئے یا پچاس سال گئے اس کو رپیر کرنے میں اور اب جو پانچ سال ہے جو دنیا سے ہم بینچمارک کر سکے کہ ہم چائنہ سے کیسے میچ اپ کریں ان سے کیسے آگے جائیں جو ایشن اکنومک میریکل تھا اس میں کیسے بھاگیداری لیں جو کہ ہم نے پوری 1980s 1990s میں مس کر دیا تھا اگر وہ دشا سے یہ سرکار اب چلے اور اس سندھر میں اگر یہ آگے جائیں تو لینڈ ریفارم لیبر ریفارم پرائیوٹیزیشن جو پورے گورنمنٹ کی بیلنشیٹ کو ریکاسٹ کرنی ہے سات لاک کروڑ کا جو بیا جاتا ہے ہر سال بجٹ میں اس کو کیسے گھٹا کے زیرو کیا جائے کیسے ایسیڈ بیچے جائیں تاکہ ہم اور پیسہ انفرسٹرکچر میں سکل ڈیولپمنٹ میں ہیلتھ کیر میں جاب کریشن میں لوگوں کو گاؤں سے شہر کیسے لائے جائے کیونکہ وہیں پہ آپ کو جاب ملیں گے ستر پرستیشد انڈیا کی آبادی فارم پہ نہیں رہ سکتی ہے اور آپ چاہے کتنے بھی سبسیڈی دیتے جائیں فارمنگ میں ریالیٹی کی دنیا اپنی فارمنگ کو 10-15% پوپیلیشن سے چلاتی ہے انڈیا ایک ایسا ملک نہیں ہو سکتا ہے جہاں ستر پرسن لوگ فارمنگ میں involved رہے اور وہ کمائے بھی کیونکہ یہ ultimately commodity sector ہے اس میں profit scope اور کمائی بہت زیادہ نہیں ہو سکتی آپ of course you will do value addition آپ distribution set up improve کریں گے مگر 50% of india will have to move away from farms and come towards cities تو یہ urbanization کا جو move ہوگا industrialization کا جو مینڈیٹ ہے ہاتھ میں اب کیسے یہ اپروچ کرتے ہیں کیا ان کی سوچ ہے ہم سب سے کافی جیادہ قابل ہیں تب وہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں تو we can only hope and pray کہ درمائٹیکل change ہو india بہت شکریہ چوکانی صاحب آپ نے وقت نکالا اور ہمارے چینل سے اور سب کا وکاس پلس ایک اور چیز سب کا وشو اس کا مطلب ہے ویجائی بھارت یہ پرزان منتری موڈی جی کا کہنا ہے ساتھ انگلیش میں لکھا ہے together we grow together we prosper together we will build a strong and inclusive india india wins yet بازار کے جانے مانے دگج اور بی ایسی کے میمبر رمیش دمانی صاحب دمانی صاحب آپ کا سواگت ہے مجھے یاد ہے جیادہ پیچھے نہیں لے جاؤں آپ کو صرف پانچ سال پیچھے سولہ مائی دوہ جار چودہ جب میں نے آپ سے بات کی تھی اور میرا ایک ہی سوال تھا کہ پیچھے پانچ سات مہینوں میں چناؤ کے پہلے اچھی تیجی دیکھئے چناؤ میں بھارتی جنت پارٹی کو اکیلے اپنے دم پر بہومت ملا ہے تو تیجی ہوگی تو اب کیا اور آپ کا یہ کہنا تھا کہ ابھی تو ٹریلر ہے پکچر کہا شروع یہ بل مارکٹ بل مارکٹ کا ٹریلر ہے تو اس ٹریلر سے مووی میں کتنا آگیا ہیں سر اس چناؤ کے نتیجے کو دیکھنے کے بات یہ میں جاننا چاہتا ہوں پہلے سب سے پہلے مجھے پردان منتری اور انڈیے کو بتائی دینا چاہتا ہوں دوسری چیز جو پردان منتری کو ملا ہے وہ پانچ شونیا کا سکور ہے وہ پانچ بھی بار جیتے ہیں چناؤ میں لگا تا تین بار گجرات میں دو بار نیشنل الیکشن میں تو جو آدھی پانچ بار لگا تا جیتا ہے وہ جانتا ہے کہ درشک یا پبلک کو کیا چاہیے جو دلال شریف کی ریکیف سے جو جو not actually important as what he looks into main street so i think what the prime minister will do this time is build on the legacy because he will have no almost uncontrolled power in the loq sabah majority in the rajah sabah and right now he's the samrath of india i mean i think he has no political left in fact میں بولوں گا جیسے vincent churchill تھے britain میں 1940s میں یا charles de Gaulle تھے فرانس میں 50 میں انہیں وہی پدوی مل چکی ہے because now he has no opposition left so he will use that legacy i think now to build economic welfare for the masses by which i mean housing clean water sanitation direct benefits transfer i think those will get much sharper focus in the government in the next five years so ایک چیز ہے کہ bazar کے اتنے diggaj ہیں سب اپنے اپنے حساب سے اپنے designation لگواتا ہیں کوئی کسی company کے chairman ہوتے ہیں کسی کو bazar کے جانے منہ وشی شکید diggaj کہ الوانا پسند ہوتا ہے لیکن damani دمانی صاحب کی ایک خاص بات ہے دمانی صاحب خالی میمبر بی اے سی لکھواتے ہیں خالی مطلب یہ آج بی اے سی کے ساتھ آپ کا جو پیار اور لگاؤ اس کے لئے ایک بڑھائی دینا چاہتا ہوں پہلی بار اتیاز میں سر ہم نے آج چالیس ہزار کے درشن سینسیکس پہ کیے اس کی بھی آپ کو بہت 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 بڑھائی انیہ جیسے آپ جانتے ہیں میں بجار میں نائنٹین ایٹی نائن میں آیا تھا جی اور میبی اے ایٹی نائن سے ٹو تھاؤزن نائنٹین لے کے کئی سنامی آئی ہے گورنمنٹس آئے ہیں گورنمنٹس گئے ہیں آکال آیا ہے سنامی آئی ہے and industrial recession global financial crisis through all of this the index has gone from 800 to 40,000 so underlying messages remain bullish in india the second doosra message ہے کی اچھے دھندے ڈھونڈے ہیں اگر آپ نے کوئی پرانے دھندے ڈھونڈے ہیں جو چلتے نہیں ہیں وہ تو شاید history کے dustbin میں چلے گئے لیکن جو اچھے دھندے ہیں وہ keep creating values hindustan lever اس time index میں تھا آج بھی index میں ہے larsan اس time بھی major stock تھا آج بھی major stock ہے infosys went public in 1993 even today it's a great company of india so look for great businesses اگر آپ کے پاس great business ہو تو زیادہ time warming کی ضرورت نہیں پڑتے you remain invested in a great high quality business ملکل لیکن آپ سرکاری کمٹیوں پہ ہمیشہ بھل رہے ہیں اور آپ کا ایک اپنام یہ بھی رہا ہے PSU بھل کیا اگلے پانچ سالوں میں اور تیجی سرکاری کمٹیوں میں دیکھے گی اس سرکار کے ساتھ جیسے آپ جانتے ہیں انیل جی last five years have not been good for public sector stocks in fact some people actually dislike the stock it's out of favor but میرا یہ ماننا ہے انیل جی کی آپ تھوڑے fresh چشمے سے اگر دکھیں گے as investors you will find opportunity there ابھی آپ سوچیں جیسے میں نے کہا کی پردان مندری کیا کریں گے i think what he will do is he will use extra dividend from the rbi maybe losing the fiscal deficit to generate more money to invest in infrastructure defense railways تو how do you do that i mean the best way جو اپنے سرکاری کمپنی ہیں ان کے مادیم سے تھوڑ کرے اور ابھی آپ دیکھتے ہیں جو last 12-18 مہنے میں پانچے PSU ایسے defense railways میں disinvest ہوئے ہیں اور ابھی list ہوگے last 12 اور وہ سب شہر آپ دیکھیں ہیں تو ان کی order book ہے you have 5-6 times visibility of order book you have single digit PEs and you have dividend yields of 4-5% and there are basic businesses in railways in defense in navel ship building so i think investors will go and should move to those stocks اگر آپ جو glamour stocks اس کے پیسے جائیں گے ان میں پیسہ کمانا بہت مشکل ہے for example آپ نے 2000 میں infosys لے لیا کیونکہ وہ glamour stock تھا اگلے 10 سال آپ کو پیسہ نہیں بنا آپ نے ہندوستان lever لے لیا تھا 10 سال میں پیسہ نہیں بنا اس کے بعد بنا ہے so جو glamour stocks ہیں جو ابھی بانکر میں روز بڑھ رہے ہیں وہ شاید تھوڑے بھی expensive ہے ان میں پیسہ بنانا شاید مشکل ہوگا as a contrary and better at least putting a percentage of your portfolio we are advising people to get into these PSU sucks because we think government expenditure will come into these stocks and these companies have almost assured visibility so it seems to me a good place to park your money بلکل بہت بہت شکریہ دیوانی صاحب آپ کا وقت نکالنے کے لیے آج کے بیزی دن بڑے دن آپ نے وقت نکالا ہمارے درشکوں سے بات چیت کی ہم سے بات چیت کی بہت بہت شکریہ آپ کا اور ایک بار پھر سے آپ کو بہت بہت بدھائی بھی آئیے آخری آدھے گھنٹے کی طرف بڑھتے ہیں بازار ہونے والا ہے بند اور آج ہے وائدہ کاروبار کی expiry بھی اور expiry کے پہلے کچھ بیگل بجانے کا وقت ہے ایک ٹریڈنگ کال آتی وی دکھ رہی ہے ویکاس سیٹھی صاحب کی طرف سے چلتے ہیں سیدھے نوٹ سبھا میں بتائیں سر دیکھیں آنیل جی میرا ایک خریداری کی صلاح رہے گی کل کے لیے سٹاک آپ کی گروپ کمپنی ہے Zee TV Zee Entertainment مجھے لگتا ہے کرنٹ لیولز پہ اس سٹاک کو خریدنا چاہیے جس طرح سے اس سٹاک کی کچھ دنوں سے پٹائی ہوئی ہے مجھے لگتا ہے آج جو ریکاوری دیکھی جا رہی ہے وہ کنٹیور رہنی چاہیے محفی چاہتا ہوں ایک بار کہنا جاؤں ٹھیک ہے آپ کی بھاونہ میں سمجھ رہا ہوں کہ آپ کو سٹاک مجبوط دیکھ رہا ہوگا لیکن میں عام طور پر میں نا وہ اوئیڈ کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری گروپ کا سٹاک ہماری چینل پر ریکممنڈ ہو انیسیسی وہ کیوں کام کرنا ہے گیرے تب بھی اور بڑے تب بھی گیرے تب جیادہ بتائیں تو لوگوں کو لگے گا ہم سپورٹ دینا چاہتے ہیں اسٹاک گیرہ ہم بار بار بتا رہے ہیں نہ بتائیں تو لوگ کہیں گے ارے آپ کا شیئر گیرہ بتاتے نہیں اور اب بڑھ رہا ہے تو پھر ہم بولے کہ تو اس کے لئے مجھے معاف کر دیں یہ چھوڑ دیں زی ٹی وی کے سٹوک کی پرائز بھی آپ دیکھیں ریکممنڈیشن تو دوری کی بات ہے پرائز بھی آپ دیکھیں کوئی بھی کبر آپ دیکھیں تو آپ ایک ڈسکلیمر ضرور دھیان رکھیں آپ کا چاہتہ جنرل زی بدنس جو آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں وہ ہے پورے ایسل گروپ کا حصہ اور زی اینترٹینمنٹ لیمٹیڈ زیل جس کو زی ٹی وی کے نام سے بھی جانتے ہیں یہ ہماری ہی دے سکتے ہیں ویکار جی بتائیے کون سا شیئر کھریدنا ہے دوسرا بی ٹی ایسٹی کے لیے میرا پک رہے گا اڈانی پورٹس مجھے لگتا ہے یہ سٹوک بھی آج کی اپنے اوپری لیول سے ایک اچھا خاصا کریکٹ ہو کے ٹریڈ کر رہا ہے بٹسٹوک میں کافی اچھی سٹرنگ تھا اور جس طرح سے موڈی سرکار واپس آئی ہے اور ایسے کوٹ ان کوٹ مانا جاتا ہے یہ گروپ ان کے کافی کلوز ہے پلس ایک انفرسٹرکچر سیکٹر کی کمپنی ہے مجھے لگتا ہے اس سٹوک کو کل کے لیے خریدنا چاہیے کل کا میرا لقش رہے گا چار سو تیس روپے کا ٹھیک ہے اس بچ بجار تھوڑا سپیڈ سے نیچے سپیڈ سے نیچے ایک سٹوک جو سب سے زیادہ سپیڈ سے گر رہا ہے وہ مس ہو گیا لیکن صبح واغلی صاحب اس پر شورٹ کول بھی دینے والے تھے ویدانتہ لیمیٹیڈ ایڈونڈ نو انہوں نے دیا نہیں دیا کیونکہ بہت سارے کول دیا تھا نا ویدانتہ لیمیٹیڈ واغلی صاحب آپ کا کول ہے آپ کو لیولز تیار کرنے میں خبر بتاؤں سمجھا یہ جا رہا ہے کہ جامبیا سرکار ہے زامبیا گورنمنٹ وہ افریقہ والی انہوں نے ویدانتہ ریسورسز کی کوئی وہاں پر ایک کوپر یونٹ ہے اس کا انہوں نے کچھ کنٹرول کر لیا دیگران کر لیا ایسی کچھ خبریں سننے میں آ رہی ہے اس وجہ سے اس سٹوک کی کافی پٹ آئی ہوئے تو ویدانتہ لیمیٹیڈ کے پٹنے کی وجہ سب سے بڑی یہ نظر آ رہی ہے اس وقت ویدانتہ لیمیٹیڈ اس لئے کمزور ہے واغلے صاحب جرہ بتائیں اس پر انیل جی میں نے مارننگ میں دیا تھا وان سکسٹی سکس کے اوپر کا سٹوپ لوز جو ہٹ نہیں ہوا ہے ویسے تارگیڈ وان فیفٹی سیون وان فیفٹی سکس کا تو آئی گیا ہے لیکن مجھے یہاں سے بھی وان فیفٹی ون کی مندی لگتی ہے وان فیفٹی ون تک یہ سٹوک نیچے کل کے دین میں مل سکتا ہے ابھی وان فیفٹی ایٹ ہے ابھی اس کا سٹوپ لوز ہوگا وان سکسٹی ٹو اوکے تو یہ ہے آپ کے لئے ویدانتہ پر آئے اور اس بیچے واہ الیکشن کی ریجلت ایسے ہونے چیئے ہیں سب خوش تیجی کرنے والے بھی خوش مندی کرنے والے بھی خوش ٹریڈر بھی خوش مال لینا وہ بھی خوش جن کو بیچنا ہے وہ بھی خوش اتنے بڑے ریجل کے بعد بھی آپ کو سٹوک مل رہا سکتا ہے بڑی بات ہے کیوں صحیح بات یہ تو جبردست ہو گیا کام کیا بات ہے لال لشان میں صرف دو سو انگ نیچے ہے ارے واہ کہیں تو ہندوستان میں لال سلام دکھنا چاہیے نا سب سے خطہ مجھے کہتا ہے لال سلام والے لوگ جنہیں کمیونی سٹاپ کہتے ہیں وہ اب دو ہی جگہ پائے جاتے ہیں کہاں یہ تو کرل جینیو دوسرا بنگول جینیو یہ آسان آنسر ہے جواب دے رہے ہیں میں نے یہ دیا کہ ایک تو جینیو میں اور دوسرا ٹی وی ڈی بیٹس میں باقی تیسی جگہ بچے نہیں ہیں ہمارے یہاں بلانے کی ضرورت نہیں ہے میں تو آج کل کرتا بھی نہیں آپ کو پتا ہے لیکن ایک چیز ضرور ہے کہ یہ ہو گیا کہ اس بار سمجھا جا رہا ہے کہ کون بتا رہا تھا مجھے کہ بینگول میں تو انہوں نے صاف صاف کہا آپ ہی بتا رہے تھے یہ کمیونیسٹ لوگوں نے کہا کہ وہ ووٹ ہے نا بی جی پی کمیونیسٹ نے کہا کہ آپ بی جی پی کو ووٹ دی 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 بی جی پی کے جتنے پرتیاشی تھے وہ بی جی پی کے جتنے پرتیاشی تھے وہ بیچارے روز رات کو جھارکنٹ بھاگتے تھے کیونکہ ان کے گھر پہ دعویٰ بولا جاتا تھا مار دیتے ان کو آکھے تو ایک تیہائی انوپوس جیت گئے یہ بہت یہ اتنی اس وقت پریزیڈنٹ ضرور لگ جانا چاہیے تھا اگر آدھے گھنٹے میں آخر کے آدھے گھنٹے میں ہم اور نہیں گرے ہیں تو ایک بہت انٹرسنگ چیز ہونے جاری ہے آج بہت بہت انٹرسنگ چیز جو آپ نے زمانے میں نہیں دیکھی ہوگی اور وہ یہ ہے کہ لگاتار تین دنوں تک اگر نفٹی ایک ہی لوہ بنائے تو سپورٹ بن جائے گا کل گیارہ جار چھت سو بیاسی کا لوہ تھا میں کیش لیول کی بات کروں پرسون گیارہ جار چھت سو بیاسی کا لوہ تھا آج گیارہ جار چھت سو بیاسی کا لوہ ہے سپورٹ بن گیا تو اگر اگر تینوں ہی دن اگر رکنا ہے تو رکنے کے لیے بہت بڑی ہے جگہ ہے دو دنوں کے لوہ اور تیسر دن کا بھی آج لوہ ہے اور اگر یہاں سے گھرنا ہے تو سپورٹ پچاس پچیتر پوئنٹ کی جگہ اور آج کے لیے بن جائے گی آخری آدھا گھنٹہ ہے تین بچ کے پانچ منٹ کے پہلے کی گر آؤٹ کو توجہ دینی چاہیے آخری آدھا گھنٹے کے تھوڑے پریشر ایکسپائری کے بھی ہوں گے شاید اس پر بھی بازار تھوڑا ابھے آئیما ابھے جی پہلے تو بہت بہت سواگت ہے آپ کا آپ کے نام سے اب میں کوئی تھوڑا ایک چیز بھی ہے وہ یہ پتہ کرنا جاتا ہوں کہ مارکٹ کو ابھے دان مل گیا ہے سر مودی سرکار کے واپس آنے سے تجھ میں نے کچھ رہی بتائی ابھے نہیں کسی طرح کا کوئی ڈر نہیں ابھے دان مل گیا بھائی نکال دیجئے بھائی نکال دے سر کیا بات ہے کیا بات ہے بھائی نکال دیجئے بلکل لیکن جو ابھے جی جس طرح کا چناؤ کا ریزلٹ آیا ہے وہ شاید بہت کم لوگوں نے امید کی ہوگی کہ اتنا تگڑا مینڈیٹ ملے گا دوسری بار تو اس کا مطلب کیا ہے اور کیا یہ سمجھا جائے کہ اب بازار کو اگر نیچے جانا ہے تو صرف اور صرف گلوبل کارنوں سے ہمارے اپنے کارن نہیں ہوں گے دیکھیں پہلے تو جو آپ نے کہا ریزلٹ پہ وہاں پہ جو اگر آپ جتنا میں نے دو دن میں میں پڑھ سکا یا انڈرسٹینڈ کر سکا اس میں ایسا تھا کہ ایسا نہیں ہے کہ لوگوں نے پرابلم نہیں بولا مطلب اگریان پرابلم ہے ایمپلائیمنٹ پرابلم ہے اور جی ایس ٹی کی وجہ سے ٹیڈرز کو پرابلم ہے یہ سیکشن وائز جو انیلیسز اگر آپ دیکھیں کافی لوگوں نے اس پر اچھا کام کیا ہے تو پرابلم وہ لسٹ کر رہے ہیں لیکن وہ ساتھ میں the current prime minister and the current dispensation seems to be the best to solve these problems ابھی بھی لوگوں کا وہ بلیف ہے تو ایسا نہیں ہے کہ problems have gone away تو اس کی وجہ سے یہ it became a kind of a presidential election and آپ اس کا effect دیکھ رہے ہیں in fact کئی جگہوں پہ تو constituencies میں لوگوں کو member parliament کا نام بھی نہیں پتا تھا they were voting for the current government and more importantly the prime minister جو کہ اب کافی clear ہو گیا ہے result سے آپ کی دوسری بات تھی کہ having done this اب آپ کو obviously real factors economic factors will come into play وہ cabinet formation finance minister monsoon budget تو ان کا تو impact رہے گائی but ایک continuity ہے ایک track record ہے اور اس کو مدنظر رکھتے ہوئے it is much safer ایسا نہیں ہے کہ کچھ اوپر نیچے نہیں ہو سکتا ہے ہاں international risk is there as far as the overseas people are concerned اس پہ تو مطلب میرے کو زیادہ کوئی study نہیں ہے تو مشکل ہے کہنا وہ کیسے evolve ہوتا ہے بہت taking capacity کافی ہے وہ decision اب debate کر سکتے ہیں ncl t ہو gst ہو demonetize اچھا ہے برا ہے وہ میں اس میں نہیں جا رہا بٹ کئی سرکاریں اب تک جو جن سے پہلے تھی وہ decision نہیں لیتی تھی کیونکہ اس کا political fallout کیا ہوگا تو یہ اس خود میں ایک بہت میرے حساب سے ایک بہت بڑی بات ہے ملکل اچھا سر یہ بتائیں بازار کے لیے آج سے کیا ایک یا دو بڑے کام ہوں جسے مارکٹ میں اور تیجی بنے ایسا نئے سرکار کو کیا کرنا چاہیے دیکھیں میرے کو نہیں لگتا کہ یہ سرکار کوئی ایسا step specifically مارکٹ کے لیے لینے والی ہے اور میرے حساب سے لینا بھی نہیں چاہیے ابھی میں کہیں دوسرے debate میں تھا ہم بول رہے تھے کہ نی سوٹ سول نبی اف سی پرابلم کیوں سرکار کا اگر ایک سیکٹر یا ایک کمپنی غلط بزنس موڈل ہے یا غلط طریقے سے چل رہی ہے تو اس کو اس کا ریزلٹ دیکھنا پڑے گا what is the need for گورنمنٹ to interfere in that and I don't think they will تو اس حساب سے اگر لگتا ہے کہ nbfc کو بچانا ہے یا ex company کو بچانا ہے unless it's a national issue وہ نہیں ہوگا but میں مانتا ہوں کہ اگر آپ اپنی economic policies decisions لیں غلط یا صحیح تو بعد میں دکھا ہے پہلے decisions لیں آپ overall economy کو strengthen کریں آپ jobs create کریں آپ infrastructure پہ خرچہ کریں تو اس کا impact تو market پہ eventually آئے گا and that is a more sustainable impact یہ جو آج بولیا کہ tax تھوڑا کم کر دیا یا وہاں کچھ بڑھا دیا اس سے اگر وہ momentary میرے حساب سے رہتا ہے real impact is fundamental changes آپ کرتے ہیں جس کا impact eventually economy پہ آتا ہے اور مجھے لگتا ہے یہ سرکار given by the last five years in fact جو ان نے کام last five سالوں میں کیا ہے normally سرکار ہیں ایسے کرتی ہیں ہم کام کرتے ہیں election تک اس کا result آجانا چاہیئے اور election ہر 6 مہینے سال میں ہوتا ہے کام کیا اس کا economic impact آپ کو نہیں دکھ رہا ہے میرے لگتا ہے وہ آپ دکھ چاہیئے اور میرے لگتا ہے یہ کافی ویسے steps لیتے رہیں گے which will surprise the market not market specific جی ٹھیک ہے ابھی جی بہت بہت شکریہ آج آپ نے اس اہم دن سمجھ دیا اور بتایا کہ آگے چل کے سرکار اور کیا اہم step لے سکتی بہت بہت شکریہ اس لئے سمجھ بہت بہت سمجھ بہت سمجھ بہت 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 یہ وہی چیز سبھی جگہ کومن دکھ رہی ہے جو ٹریڈ وار کو لے کر بھی دکھ رہی ہے اور ٹریڈ کے اب تو ٹیک وار ہو گیا ہے اور جیپنیز مارکٹس بھی گراؤت کے ساتھ ہے کرنسی کروڈ وہ رینج میں ہے سر کروڈ تو کل ٹوٹا تھا تو جاڑا بڑا اوپر ہوگا نہیں کرنسی رینج پر بڑھ گئے تھے کل تو اس کے پیچھے کروڈ پھر نیچے آ گیا تو مجھے لگتا ہے کچھ تو منافع حصولی نتیجوں کے بعد کی اور کچھ گلوبل مارکٹس کی وجہ سے بھی بازار ہلکے ہوتے ہوئے دکھ رہے ہیں لیکن یہ اپنے مجبوط سپورٹ جون کی طرف بڑھ رہے ہیں جو اس ہفتے کا ہے اس ہفتے بازار نے جس طرح کا ریکشن دیا تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہاں اس وقت جب ہم گیارہزار سات سو پچاس کے آس پاس ہیں گیارہزار سات سو گیارہزار سات سو پچیس پرفیکٹ رینج یہاں پر خریداری کرنی چاہیے تو یہ رینج خریداری کی ہے ہاں کل کے لیے تھوڑی سی آپ کے رسک ہو سکتی ہے لیکن مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بہت چنتہ کرنے کی ضرورت ہے آپ کے پاس نتیجوں کا بڑا فیکٹر ہے تو یہاں پر خریداری کیجئے چھوٹا سٹوپوس 11675 پر لگائیے 11675 اور اس خریداری کیجئے جن کو دو کشتوں میں آپ کی واحشہ میں خریدنا ہے وہ تھوڑا بھی لیں تھوڑا اور بھی آپ کو آتے ہوئے دیکھ جائیں تو بڑی بات نہیں تو خریداری کرنی چاہیے کونٹرکال لینے کا وقت ہے کیونکہ بازار اہم سپورٹ لیول کے نزدیک پہنچ رہا ہے یہ بات سے یہ الگ بات ہے کہ سنسکس لال نشان میں آتا ہو دیکھ رہا ہے اور اگر اس سے اگر آپ کو کچھ ایک چیز یاد آتی ہے تو سولہ میں ہی دو جار چودہ یاد آنا چاہیے وہاں بھی ایسا ہی ہوا تھا جب موڈی سرکار آئی تھی اور بی ایے پی کو کلیر کٹ میجریٹی منٹی گیپ سے کھلا نفٹی میرے کے حال سے سات ہزار سات سو آٹھ سو کے آس پاس کھلا اور بند ہوتے اس سے سات جار دو سو پچار سات جار تین سو پر ہوا تھا تو اس طریقے سے کی جو کلوزنگ ہے تو اس لیے گھورانے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے سٹاکس کا مارکیٹ کا مومنٹ تو ہر منٹ تو منٹ بدلے گا وہ تو چلتا رہے گا لیکن جو دیش کے فنڈامنٹل میں بڑا بدلہ ہوا اسے دیکھ کر آپ کو نیچے کے سطوروں پر خرد داری گا اور جو اتحاس میں پہلی بار بھی ہو رہا ہے سب پھر بینک نفٹی پہ کیا کرے ابھی بینک نفٹی دیکھے اپنے امپورٹنٹ سپورٹ لیول کے آس پاس ہے تیس ہزار پانسو کم سے کم اتنا آپ کونفیدنس رکھ سکتے ہیں کہ آج ویکلی ایکسپائری ہے گیارہ سات سو کے نیچے بینک نفٹی کی ویکلی ایکسپائری یہاں پر بھی تیس ہزار شہ سو پچاس تیس ہزار سات سو اچھا اچھا لیول ہے جہاں تیجی کرنی چاہیے یہاں پر اکیوملیٹ کرنے کا تیجی کی پوششن بنانے کا وقت ہے نیکی بیچنے کا آخر ایک گھنٹے کے لیے پون گھنٹے کے لیے جو وقت بچائے اس میں تیجی کرنی ہے پوزیٹیو رہنا ہے ہلکے الکے دھیمے دھیمے خریداری کرنی ہے بجائے شوٹ کرنے کے بارے میں سوچنے کے بارے میں بلکل نیراشت نہیں ہو جیت کو انجوئی کیجئے جو بازار کے لیے پانچ سالوں کے لیے آئیے پانچ گھنٹوں کے ٹریڈ کو چھوڑ دیجئے ابھی تک کہ پانچ گھنٹوں کے ٹریڈ کو چھوڑ دیجئے یہ تو چلتا رہا ہے ایک انٹریسٹنگ انٹریسٹ ان الیکشن کے بارے میں سیلا دکھ سی چار لاک چالیس ایسار ووٹوں سے پیچھا ہے دلی میں مطلب ہے اور وہ سی تھی جس میں کانگرس ہمیشہ سے کہتی رہی ہے کہ شیلا دکھشت وکاس کی وجہ سے دلی میں رہی اور شیلا جی کی شیلا دکھشت کی ریپوٹیشن بہت اچھے دلی میں انہوں نے کام بہت اچھا کیا انہوں نے بہت کام تھی ہے پندرہ سال سرکار چلائی انہوں نے اس کے بعد یہ موڈی لہر ہے یہ موڈی لہر یہ یہاں پہ ایک چیز میں کہنا چاہوں گا کہ عام طور پر ایمپیز چنتے ہیں پی ایم یہاں پہ پی ایم نے ایمپیز بنائے ہو اسی سے میں شروعات بھی کرتا ہوں منیش چوکھانی صاحب ہمارے ساتھ کاریٹر میں شامل ہو چکے چوکھانی صاحب پہلے انڈر کرنٹ کی بات ہو رہی تھی پھر لہر کی بات ہوئی ابھی یہ بتائیں کہ یہ سنامی ہے یا سنامو ہے کیونکہ س یو این اے ایم او نرندر موڈی کا نے اور ایم او موڈی یہ تو سنامو لگ رہا ہے یہ بتائیں اتنا تکڑا مینڈیٹ موڈی جی کو کیسے ملا مگر یہ بات ادم تاجیب کی بات ہے ایسی ایک سرکار ہم نے نہیں دیکھی ہے جس میں ورچولی اوپوزیشن میں کیول میں بھی شاید سو ایم پی ہوں کیونکہ وائل انڈی اے کے ساڑے تین سو آئے ہیں اگر آپ بیجو جنتہ دل اور تیاریس اور وائیس آر اور سب کو بھی جوڑ لیں جو بھی فرینڈلی پارٹی ورچولی کوئی اوپوزیشن نہیں بچا ہے اس پارلیمنٹ میں اگر میں راجہ سبا کی اور بھی دیکھوں جو کی پچھلے پانچ سالوں میں کافی مددہ ہوتا تھا کی لیجسلیشن جا کے وہاں سٹک ہو جاتا تھا راجہ سبا کا بھی سیٹاپ will be very very now favourable towards the current government تو یہ بہت انٹریسٹنگ موڑ آیا ہے کی اس بار i think market میں expectation کافی muted ہے from this government کیونکہ it is seen کہ یہ continuation رہے گا پچھلے پانچ سالوں کا but جو set up لگ رہا ہے وہ ایسا لگ رہا ہے کہ there is possibility of massive change and massive reform جو کہ یہ mandate سے possible ہو گیا ہے prime minister کے ہاتھوں میں اور ایک اور اگر آپ چیز پہ گوھر کریں i don't think agle election میں جب modi جی may be close to 75 شاید وہ پھر کانٹس نہ کرے تو یہ in a way becomes his five years to deliver almost historical performance for the country تو یہ بہت انٹریسٹنگ set up لگ رہا ہے مجھے یہ بڑی انٹریسٹنگ چیز بتائی آپ نے یہ اس چیز پہ گوھر نہیں کیا کہ اگر جو ہم ابھی تھوڑے دیر پہلے چرچہ بھی گھر رہے تھے کہ چوتر سال کے ہو جائیں گے اگلے election پر تب وہ اور لڑیں گے نہیں لڑیں گے لیکن پھر اگر نہیں بھی لڑے تو پھر کام کرنے کے لیے بھی تو یہ پانچ سالے جے اگر انہیں اتیاز میں اس نام سے جانا جائے اس بات کیلئے جانا جائے کہ ہندوستان کے اتیاز کے جب تک وہ تھے تب تک سب سے بہترین پرائیم منسٹر ہیں تو پھر پانچ سال میں بہت کچھ کام ہونے والا ہے ایسا کیا کچھ کام کریں گے کہ موڈی جی سب سے بہترین پرائیم منسٹر کہلائیں جائیں چوکھانی صاحب ایسا کیا کرنا چاہیے کیا کر سکتے ہیں کچھ اندھا جائے سو انیل جی اگر میں پچھلے پانچ سال کے طرف دیکھوں تو پچھلے پانچ سال ہم کہتے تھے کہ یہ کلین اپ پیریڈ ہے کہ جو دوسری سرکاروں نے ایک پٹیکلر ڈیریکشن اور ریدم دیا تھا انڈیا کو انہوں نے کوشش کی کہ جیسے سٹیٹ میں دیولیشن ان سے سمپرک ہمارا تھوڑا سا گڑھ بڑھ سا ہوتا اس بجی مہاراستر میں چالیس سٹ شیو سے نہ بی جی پی مائی گوڈ اٹھالیس پرسنٹ چالیس سٹ یہ پششی منگال دیکھئے کانٹے کی ٹکر اٹھالیس میں نے پتایا تھا کہ ابھی جو تھوڑے دیر پہلے میں آنکڑے دیکھ رہا تھا ویس پنگال میں بی جی پی کو اٹھالیس پرسنٹ سیٹ انیل جی انٹریسٹنگ چیز ہوگا اوہرال بی جی پی کو اور ان ڈی اے کو کتنے پرسنٹ ووٹ ملتے ہیں ایل نوٹ بی سپرائز اس بی جی پی الان اسٹارٹ ہٹنگ ٹوارڈ تھرٹی فائی پرسنٹ ٹو فورٹی پرسنٹ ووٹ ان ڈی اے کوڈ پوش اٹسل ٹو فورٹی فائی پرسنٹ ووٹ اگین انپرسیڈنڈڈڈی ہوگا دلی میں آلڑی پچاس پرسنٹ کے اوپر ووٹس بی جی پی کو جا رہے ہیں راجستان گجرات اس میں پچاس پچاس پرسنٹ ووٹ کی طرف بی جی پی بڑھ رہی ہے جو گیپ ہے بہت بڑا گیپ ہے تو چوکھانی صاحب کیا اس کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اچھی گورننس کے لیے اور دیش کی جنتہ ووٹ دے رہی اتنا جیادہ ووٹ پرسنٹیج بڑھنا کس بات کیوں رہی شارہ کر رہے ہیں آنیل جی جو ورد یوز کیا گیا تھا پرائی منٹر نے بھی یوز کیا یہ ایسپیریشن ایسپیریشنل انڈیا ہے جو ایوریج ایج ہماری گینی جاتی ہے کہ پچیس ستائی سال کی ایوریج ایج ہو گئی ہے ایوریج ہندوستانی کی تو انہیں اب اس سے لینا دینا نہیں کہ یہ کاسٹ کیا ہے یا کمیونیٹی کیا ہے بکوز ایوپی کے رزلٹ ہیں کوئیٹ سپیکٹیکولر جو کہ ہم کہتے تھے کہ کاسٹ پہ ہوگا اس پہ ہوگا مہاگٹ بندن سے یہ ایفیکٹ ہوگا وہ کچھ نہیں دیکھا گیا it seems very clear کہ development and positivity اور لوگوں کا یہ ووٹنگ رہا ہے and in that sense جو میں پہلے کہہ رہا تھا پچھلے پانچ سال انہوں نے لگائے اس کے جو پہلے پانچ دیس سال گئے یا پچاس سال گئے اس کو رپیر کرنے میں and comparison was with our own history اور اب جو پانچ سال ہیں i would imagine کی جو دنیا سے ہم بینچ مارک کر سکے کہ ہم چائنا سے کیسے میچ آپ کریں ان سے کیسے آگے جائیں جو ایشن اکنومک میریکل تھا اس میں کیسے ہم بھاگیا داری لیں جو کہ ہم نے پوری 1980s 1990s میں miss کر دیا تھا اگر وہ دشا سے یہ سرکار اب چلے i think that is really the aspiration that the country is looking for اور اس سندھر میں اگر یہ آگے جائیں تو لینڈ ریفارم لیبر ریفارم پرائیوٹائزیشن جو پورے گورنمنٹ کی بیلن شیٹ کو ریکاسٹ کرنی ہے سات لاکھ کروڑ کا جو بیا جاتا ہے ہر سال بجٹ میں اس کو کیسے گھٹا کے zero کیا جائے کیسے asset بیچے جائیں تاکہ ہم اور پیسہ infrastructure میں skill development میں health care میں job creation میں لوگوں کو گاؤں سے شہر کیسے لائے جائے کیونکہ وہیں پہ آپ کو job ملیں گے ستر پرستی شد انڈیا کی آبادی فارم پہ نہیں رہ سکتی ہے اور آپ چاہے کتنے بھی سبسیڈی دیتے جائیں دیتے جائیں فارمنگ میں ریالیٹیز کی دنیا اپنی فارمنگ کو دس پندرہ پرسنٹ پاپیلیشن سے چلاتی ہے انڈیا ایک ایسا ملک نہیں ہو سکتا ہے جہاں ستر پرسنٹ لوگ فارمنگ میں involved رہے اور وہ کمائے بھی کیونکہ یہ ultimately commodity sector ہے اس میں profit scope اور کمائی بہت زیادہ نہیں ہو سکتی ہے آپ of course you will do value addition آپ distribution set up improve کریں گے وہ سب کریں گے مگر 50% of انڈیا will have to move away from farms and come towards cities تو یہ پیسے کا کام پیسے سے ہی ہوگا اور وہ پیسہ ریلیس کرنے کے لیے privatization کا مددہ ادم front and center ہو جائے گا so lot of things are there to be done mandate ہے ہاتھ میں اب کیسے یہ approach کرتے ہیں کیا ان کی سوچ ہے ہم سب سے کافی جیادہ قابل ہیں تب ہی وہ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں so we can only hope and pray کہ یہ دشا dramatically change ہو انڈیا بہت بہت شکریہ چوکانی صاحب آپ نے بیجی دن بہت شکریہ آپ کا اس بیچے پرزان منتری موڈی نے tweet کیا ہے جو روزانوں میں جبردست بڑت ملتی دکھ رہی ہے سب کا ساتھ پلس سب کا وکاس پلس ایک اور چیز سب کا وشوار اس کا مطلب ہے ویجائی بھارت یہ پرزان منتری موڈی جی کا کہنا ہے اور ساتھ ہی انگلیش میں انہوں نے لکھا ہے together we grow together we prosper together we will build a strong and inclusive انڈیا انڈیا wins yet again ویجائی بھارت یہ ہے موڈی جی کا کہنا پہلا tweet موڈی کا ان چناؤں کے نتیجوں پر آتا ہوا دکھ رہا ہے تو یہ ہے اس وقت اور آئیے آگے بڑھتے اور اس وقت ہمارے ساتھ ایک بہت خاص مہمان کاریٹرم میں شامل ہو رہے ہیں بازار کے جانے مانے دگج اور بی ایسی کے میمبر رمیش دمانی صاحب میرا ایک ہی سوال تھا کہ یہ پچھلے پانچ سات مہنوں میں چناؤں کے پہلے اچھی تیجی دیکھئے اس چناؤں میں بھارتی جنتہ پارٹی کو اکلے اپنے دم پر بہومت ملا ہے تو تیجی ہوگی تو اب کیا اور آپ کا یہ کہنا تھا کہ ابھی تو ٹریلر ہے پکچر کہاں شروع ہی ہے یہ بل مارکٹ ہے بل مارکٹ کا ٹریلر ہے تو اس ٹریلر سے موڈی میں کتنا آگے آئے ہیں سر اس چناؤں کے نتیجے کو دیکھنے کے بعد یہ میں جاننا چاہتا ہوں پہلے سب سے پہلے مجھے پردان منتری اور انڈیا کو بتائی دینا چاہتا ہوں سپرش بہومت انہیں پرابت ہوا ہے دوسری چیز جو پردان منتری کو ملا ہے وہ پانچ شونیا کا سکور ہے وہ پانچویں وار جیتے ہیں چناؤں میں لگا تھا تین وار گجرات میں دو وار national elections میں تو جو آدھی پانچ وار لگاتار اتنے تھمپنگ majorities جیتتا ہے وہ جانتا ہے کی درشک یا public کو کیا چاہیے he is very much in tune with the public requirements جو دلال شریف کی requirements ہیں جو are not actually important as what he looks into main street تو I think what the prime minister will do this time is build on the legacy because he will have no almost uncontrolled power in the لوگ سبہ majority in the راجہ سبہ and right now he is the samrath of india i mean i think he has no political peer left in fact میں بولوں گا جیسے vincent churchill تھے britain میں 1940s میں یا charles de Gaulle تھے france میں 50 میں انہیں وہی پدوی مل چکی ہے because now he has no opposition left so he will use that legacy i think now to build economic welfare for the masses by which i mean housing clean water sanitation direct benefits transfer i think those will get much sharper focus in the government in the next five years تو ایک چیز ہے کہ بازار کے اتنے دگج ہیں سب اپنے اپنے حساب سے اپنے designation لگواتے ہیں کوئی کسی کمپنی کے chairman ہوتے ہیں کسی کو بازار کے جانے منہ وشیش اگیت دگج بھی major stock ہے. Infosys went public in 1993. Even today, it's a great company of India. So, look for great businesses. اگر آپ کے باس great business ہو, زیادہ timey warming کی ضرورت نہیں پڑتے. You remain invested in a great high quality business. لیکن آپ سرکاری کمٹیوں پہ ہمیشہ بھول رہے ہیں اور آپ کا ایک اپنام یہ بھی رہا ہے PSU بھول. کیا اگلے پانچ سالوں میں اور تیجی سرکاری کمٹیوں میں دیکھے گی اس سرکار کے ساتھ? جیسے آپ جانتے ہیں انیل جی last five years have not been good for public sector stocks. In fact, some people actually dislike the stock. It's out of favor. But میرا یہ ماننا ہے انیل جی کی آپ تھوڑے fresh چشمی سے اگر دکھیں گے as investors you will find opportunity there. ابھی آپ سوچیں جیسے میں نے کہا کی پردان مندری کیا کریں گے. I think what he will do is he will use extra dividend from the RBI, maybe losing the fiscal deficit to generate more money to invest in infrastructure, defense, railways. تو how do you do that? I mean the best way جو اپنے سرکاری کمپنی ہیں ان کے مادیم سے تھرو کرے. اور ابھی آپ دیکھتے ہیں جو last 12-18 مہینے میں پانچ پی ایسیو ایسے defense, railways میں ڈسنویسٹ ہوئے ہیں وہ ابھی لسٹ ہوگئے. اور وہ سب شہر آپ دیکھیں تو ان کی order book ہے you have five, six times visibility of order book you have single digit PEs and you have dividend yields of four to five percent and there are basic businesses in railways, in defense, in neighborhood ship building. So I think investors will go and should move to those stocks. اگر آپ جو glamour stocks اس کے پیسے جائیں گے ان میں پیسہ کمانا بہت مشکل ہے. For example آپ نے 2000 میں infuses لے لیا کیونکہ وہ glamour stock تھا اگلے دس سال آپ کو پیسہ نہیں بنا آپ نے ہندوستان لیور لے لیا تھا دس سال مجھے پیسہ نہیں بنا اس کے بعد بنا ہے so جو glamour stocks جو ابھی بانکر میں روز بڑھ رہے ہیں وہ شاید تھوڑے ایکسپنسیو ہے ان میں پیسہ بنانا شاید مشکل ہوگا as a contrary and better at least putting a percentage of your portfolio we are advising people to get into these PSU sucks because we think government expenditure will come into these stocks and these companies have almost assured visibility so it seems to me a good place to park your money بالکل بہت بہت شکریہ دیوانی صاحب آپ کا وقت نکالنے کے لیے آج کے بیزی دن بڑے دن آپ نے وقت نکالا ہمارے دشکوں سے باتچیت کی ہم سے باتچیت کی بہت بہت شکریہ آپ کا اور ایک بار پھر سے آپ کو بہت بہت بدھائی بھی آئیے آخری آدھے گھنٹے کی طرف بڑھتے ہیں بازار ہونے والا ہے بند اور آج ہے وائدہ کاروبار کی expiry بھی اور expiry کے پہلے کچھ بگل بجانے کا وقت ہے ایک ٹریڈنگ کال آتی بھی دکھ رہی ہے وکاس سیٹھی صاحب کی طرف سے چلتے ہیں سیدھے نوٹ سبھا میں بتائیں سر دیکھیں آنیل جی میرا ایک خریداری کی سلا رہے گی کل کے لیے سٹاک آپ کی گروپ کمپنی ہے زی ٹی وی زی انٹرٹینمنٹ مجھے لگتا ہے کرنٹ لیولز پہ اس سٹاک کو خریدنا چاہیے جس طرح سے اس سٹاک کی کچھ دنوں سے پٹائی ہوئی ہے مجھے لگتا ہے آج جو ریکاوری دیکھی جا رہی ہے وہ رہنی چاہیے محفی چاہتا ہوں ایک بار کہنا جاؤں گا ٹھیک ہے آپ کی بھاونا ہے میں سمجھ رہا ہوں کہ آپ کو سٹاک مجبوط دیکھ رہا ہوگا لیکن میں عام طور پر میں نا وہ اوئیڈ کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری گروپ کا سٹاک ہماری چینل پر ریکمنڈ ہو انیسیسی وہ کیوں کام کرنا ہے گیرے تب بھی اور بڑے تب بھی گیرے تب جیادہ بتائیں تو لوگوں لگے ہم سپورٹ دینا چاہتے ہیں سٹاک گیرہ ہم بار بار بتا رہے نہ بتائیں تو لوگ کہیں گے ارے آپ کا شیئر گرہ بتاتے نہیں ہو اور اب بڑھ رہا ہے تو پھر ہم بولیں کہ تو اس کے لئے مجھے معاف کر دیں یہ چھوڑ دیں اگر اور کوئی کال دینا چاہے تو آپ بول سکتے ہیں ٹھیک ہے انیل جی میں تو انیسٹرز کے انٹرسٹ کی بات کر رہا تھا بالکل ٹھیک بات ہے لیکن میں دسکلیمر دے دوں ہمارے درشکوں کو کہ زی ٹی وی کے سٹاک کی پرائز بھی آپ دیکھیں ریکممڈیشن تو دوری کی بات ہے پرائز بھی آپ دیکھیں کوئی بھی کبر آپ دیکھیں تو آپ ایک ڈسکلیمر ضرور دھیان رکھیں آپ کا چاہتہ جنرل زی بیدنس جو آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں وہ ہے پورے ایسل گروپ کا حصہ اور زی اینترٹینمنٹ لیمٹیڈ زیل جس کو زی ٹی وی کے کچھ اور بھی دے سکتے ہیں ویکار جی بتائیے کون سا شیئر کھریدنا ہے دوسرا بی ٹی ایسٹی کے لیے میرا پک رہے گا اڈانی پورٹس مجھے لگتا ہے یہ سٹاک بھی آج کی اپنے اوپری لیول سے ایک اچھا خاصا کریکٹ ہو کے پریڈ کر رہا ہے بٹسٹاک میں کافی اچھی سٹرنگ تھا اور جس طرح سے موڈی سرکار واپس آئی ہے اور ایسے کوٹ ان کوٹ مانا جاتا ہے یہ گروپ ان کے کافی کلوز ہے پلس ایک انفرسٹرکچر سیکٹر کی کمپنی ہے مجھے لگتا ہے اس سٹاک کو کل کے لیے خریدنا چاہیے کل کا میرا لکھ سے رہے گا چار سو تیس روپے کا ٹھیک ہے خیر اس وچ بجار تھوڑا سپیڈ سے نیچے ہے سپیڈ سے نیچے ہے ایک سٹاک جو سب سے زیادہ سپیڈ سے گر رہا ہے وہ مس ہو گیا لیکن صبح واغلی صاحب اس پر شورٹ کول بھی دینے والے تھے ویدانتہ لیمیٹیڈ ای ڈون نو انہوں نے دیا نہیں دیا کیونکہ بہت سارے کول دیا تھا نا ویدانتہ لیمیٹیڈ واغلی صاحب آپ کا کول ہے آپ کو لیولز تیار کرنے میں خبر بتاؤں سمجھا یہ جا رہا ہے کہ جامبیا جو سرکار ہے زامبیا گورنمنٹ وہ افریقہ والی انہوں نے ویدانتہ ریسورسز کی کوئی وہاں پہ ایک کوپر یونٹ ہے اس کا انہوں نے کچھ کنٹرول کر لیا دیگران کر لیا ایسی کوئی خبریں سننے میں آ رہی ہے اس وجہ سے اس سٹوک کی کافی پٹ آئی ہوئے تو ویدانتہ لیمیٹیڈ کے پٹنے کی وجہ سب سے بڑی یہ نظر آ رہی ہے اس وقت ویدانتہ لیمیٹیڈ اس لئے کمزور ہے واغلی صاحب جرہ بتائیں اس پر انیل جی میں نے مارننگ میں دیا تھا ون سکسٹی سکس کے اوپر کا سٹوپ لوز جو ہٹ نہیں ہوا ہے ویسے تارگیڈ ون ففٹی سیون ون ففٹی سکس کا تو آئی گیا ہے لیکن مجھے یہاں سے بھی ون ففٹی ون کی مندی لگتی ہے ون ففٹی ون تک یہ سٹوک نیچے کل کے دین میں مل سکتا ہے ابھی ون ففٹی ایٹ ہے ابھی اس کا سٹوپ لوز ہوگا ون سکسٹی ٹو اوکے تو یہ ہے آپ کے لئے ویدانتہ پر آئے اور اس پیچے واہ الیکشن کی ریجلت ایسے ہونے چیئے ہیں سب خوش تیجی کرنے والے بھی خوش مندی کرنے والے بھی خوش ٹریڈر بھی خوش مال لینا وہ بھی خوش جن کو بیچنا ہے وہ بھی خوش اتنے بڑے ریجل کے بعد بھی آپ کو سٹوک مل رہا سکتا ہے بڑیا بات ہے کیوں صحیح بات یہ تو جبردست ہو گیا کام کیا بات ہے لال لشان میں سنسٹر صرف دو سو انگ نیچے ہے ارے واہ کہیں تو ہندوستان میں لال سلام دیکھنا چاہیے نا سب سے ختم ہو جائے کہتا ہے لال سلام والے لوگ جنہیں کمیونی سٹاپ کہتے ہیں وہ اب دو ہی جگہ پائے جاتے ہیں کہاں یہ تو کرل جینیو دوسرا بنگل جینیو یہ آسان آنسر ہے جواب دے رہے ہیں میں نے یہ دیا کہ ایک تو جینیو میں اور دوسرا ٹی وی ڈی بیٹس میں باقی تیسی جگہ بچے نہیں ہیں ہمارے یہاں بلانے کی ضرورت نہیں ہے میں تو آج کل کرتا بھی نہیں آپ کو پتا ہے لیکن ایک چیز جرور ہے کہ یہ ہو گیا کہ اس بار سمجھا جا رہا ہے کہ کون بتا رہا تھا مجھے کہ بینگل میں تو انہوں نے صاف صاف کہا ہے آپ ہی بتا رہے تھے یہ کمیونیسٹ لوگوں نے کہا کہ وہ ووٹ ہے نا بی جی پی کمیونیسٹوں نے کہا کہ آپ بی جی پی کو ووٹ دی 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 کو ووٹ دی 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 کو مت دی دی ان کا خود کیمپین چلا بگا تھا اور یہ بات میں بتا رہا ہوں یہ خود ٹی ایم سی کے پروقتہ نے آکے بتایا کہ کمیونیسٹ پارٹی یہ کہہ رہی ہے کہ ٹی ایم سی کو ووٹ مت کیجئے بلے ہم بنگال نہیں ہیں لیکن ان کی بھی پٹے کرتے تھے وہ سر وہاں تو نگم چناؤں پہ بھی جھگڑا ہوتا ہے اور وہاں پہ چالیس لوگوں کے پنچائت کی چناؤں بھی اس کو پنچائت چناؤں ہے پنچائت میں آنیل جی ایک تیہائی ٹی ایم سی آن او پوس جیتا بتاؤ کیونکہ وہ بی جے پی کے جتنے پرتیاشی تھے وہ بیچارے روز رات کو جھارکن بھاگتے تھے کیونکہ ان کے گھر پہ دعویٰ بولا جاتا تھا مار دیتے ان کو آکھے تو ایک تیہائی آن او پوس جیت گئے یہ بہت اس وقت پریزیڈنٹ ضرور لگ جانا چیئے تھا اگر آدھے گھنٹے میں آخر کے آدھے گھنٹے میں ہم اور نہیں گرے ہیں تو ایک بہت انٹرسنگ چیز ہونے جاری ہے آج بہت بہت انٹرسنگ چیز جو آپ نے زمانے میں نہیں دیکھی ہوگی اور وہ یہ کہ لگاتار تین دنوں تک اگر نفٹی ایک ہی لوگ بنائے تو سپورٹ بن جائے گا کل گیارہ جار چھسو بیاسی کا لو تھا میں کیش لیول کی بات کروں پرسون گیارہ جار چھسو بیاسی کا لو تھا آج گیارہ جار چھسو بیاسی کا لو ہے سپورٹ بن جائے گا تو اگر اگر تینوں ہی دن اگر رکنا ہے تو رکنے کے لیے بہت بڑی ہے جگہ ہے دو دنوں کے لو اور تیسو دن کا بھی آج لو ہے اور اگر یہاں سے گھرنا ہے تو پچاس پچیتر پوئنٹ کی جگہ اور آج کے لیے بن جائے گی آخری آدھا گھنٹہ تین بچ کے پانچ منٹ کے پہلے کی گر آؤٹ کو توجہ دینی چاہیے آخری آدھا گھنٹے کے تھوڑے پریشر ایکسپائری کے بھی ہوں گے شاید اس پر بھی بازار تھوڑا بھی لگائیں یہ کام بھی سر ہم نے ریلیو میں کیا کیا بات ہے کیا بات ہے پہلے تو بلے بانٹتے تھے بلے 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 لگائیں میں نے اس جامانے کے لیے گاہی بچھڑی ٹائپ ہوں گاہی بچھڑی ہلدر کسان ہلدر کسان گاہی بچھڑی چلیے بی اے سی چلتے سیدھے بی اے سی کی تاجہ تصویر ہے آپ جیک سکتے ہیں چالیس ہزار کا جشن چالیس ہزار کا جشن منایا جا رہا ہے سنسکس چالیس ہزار سفید رنگ کی گبار ہے ہوا میں اڑھنے کی تیاری کرتے ہوئے بہت ہی سندر تصویر بی اے سی فل فریم دکھائیے تھوڑا تصویر دیکھنے میں مجھا آئے گا پوری طرح سے دیکھے گی واہ کیا بات ہے بی اے سی میں جشن کا ماہول ہے لائف ٹائم ہائی بنائے اتھیاس میں پہلی بار نسو اناسی سو کے سنسکس چالیس ہزار تک پہنچتے ہوئے دیکھنا چالیس سال میں چالیس ہزار بہت ہی بڑی ہے چالیس سال میں چالیس ہزار تو ملتری جی سو سال میں کتنا ایک لاکھ تو ہوگا نہیں جاتے ہوگا ایکسٹر پولیٹ کرنا غلط چیز ہوگا سولہ پرسنٹ کا سیجر بنتا ہے لیکن آپ اس کو نہیں گنکے اب بارہ پرسنٹ تو ایسا ہوگا نہیں ایسا ہوتا اُس گھنیت کو بٹھانا ٹھیک نہیں ہے پہلے تو یہ سیونٹی نائن میں چالو نہیں ہوا اور سو پہ چالو نہیں ہوا مارکٹنگ کی جاتی ہے چالو تو ایٹی سیون کے آس پاس ایٹی سکس میں چالو ہوا تھا ایٹی سکس میں چالو ہوا تھا ایٹی سیونٹی نائن تھا ایٹی نائن تھا ایٹی نائن تھا ایٹی نائن تھا چوہیس سال چوہیس سال ہر دو سال میں ڈبل ہر دو سال میں ڈبل نہیں دو سال میں ہوا نا بلکل نہیں چوہیس سال میں بارہ جا چوہیس سال میں بارہ جا لیکن اس میں ایک بہت بڑا فیکٹر ہے جو ہم ایکچولی اگنور کر جاتے ہیں اس میں ڈیٹ ٹکا ڈیوڈین ڈیلڈ ہے جو آپ بیس سال میں ڈیٹ ٹکا پہ کمپاونڈنگ کرو اس کا ایمپیکٹ بہت جبردست ہاتا وہ کیپچر نہیں ہوتا ہے นیکہ ایمپیکٹ یکوڈ описании B OG3 ڈیڑے ایمپیکٹ جی یکی ڈیڑے ڈیٹ ڈیڈ ڈیوڈ 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 کٹنگ کے فارملٹی شروع ہو اور مجھے لگتا ہونے کیشت تیاری ہے ابنے کٹ رہا ہے تو چلیے بی ایسی میں ہمارے پوری نوڈ سوا اور ہمارے بازا کے لیگج یہ انجوئے کر رہے ہیں آئیے کٹنگ کو انجوئے کر رہے ہیں پیچھے میوزک بھی جل رہا ہے یہ تو ناسک کے ڈھول ہے جب گنپتی میں سرجن ہوتا ہے اس سمیں کہ جب ڈھول بستے نہیں اس سمیں کہ جب گنپتی میں سرجن ہوتا ہے وہاں ناسک کے ڈھول بڑے فہمیس ہے مہاراشنہ ناسک باجہ بلتے دوسرہ ناسک کے ڈھول نہیں جا آپ بالکل آج آپ کو بتا یہ تسویر دیکھیں کیسا ہو رہے ہیں جو چھوٹے چھوٹے بچے بڑے پارٹی میں جاتے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں کٹ کے سامنے کو کھڑا رکھتے ہیں اب یہ کب کٹیں گے کب کٹیں گے کب کٹیں گے اور ایک کٹیں گے پیلے ڈی سیٹ کر لے چھو یہ پیس میں کھاؤں گا اور شکریم ملے باکٹیں گے ڈیمپ جی کی نظر دیمپ جی کھیں ہم مقنقها totally ڈیمپ جیا اچھوڑ گوبارے چھوڑو وہ چھوڑی نہیں رہے اب سمجھ میں آیا کہ اس سے آج moral of the story ہے کہ جب بھی بڑھے پارٹیوں بچوں کو اتنا ترسانند ہی کیلئے نہیں تو کبھی ہمارے پر بھی یہ ہی آتا ہے لیکن جشنی کا مامل اسی طرف اور ہے یہ بھارتی جتہ پارٹی کے کاری علی کے باہر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرح سے ڈول نکارو کے ساتھ جبردست اتسا کے ساتھ کاری کرتا سیلیبریٹ کرتے ہیں منا رہے ہیں جیت کا جشن تو جیت کا جشن چالیس ہزار کا جشن ہے جشن کا دن ہے آج کا کلوزنگ کھوڑ دیجئے مت دیکھئے آج اگر آپ لکھے جاتے ہیں تو کل جشن منا ہی اور اگر آپ انویسٹر ہیں تو بھی آپ جشنی منا سکتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس پیسے بچے رہے گے سارے کے سارے نہیں لگائے تب بھی آپ کو آج بازار اچھم بہت بڑی ہے نہیں بڑھنا چی ہے محقہ ملنا چاہے لوگوں کو پیسے ڈالنے گا بھائی ملکل بڑھ گیا تو گھبرا کے پیسے ڈالے گا نہیں آتا یہ ہے آپ کے لئے جیس ملکل آج پورے دیش میں اسی طرح کی تصویریں آپ کو دیکھیں گے الگ الگ راجو سے الگ الگ مکھیالوں سے جو کی بھارتی زندہ پارٹی کے ہیں اور وہ آج پشم بنگال میں بھی اس تصویریں آپ کو ایسی ہی آتے ہوئے دیکھیں گے آج آپ کو اترپڑش کی تصویریں ساف ساف اچھی طرح سے انجوائے کرتے ہو دیکھیں گے لیکن پشم بنگال سے بھی ایسی تصویریں آپ کو آئیں گے پشم بنگال کا جانت دیش ماننا پڑے گا ایکزٹ پول پولنگ ایکچولی ایکجام جیسا ہوگی ایکزٹ پول ویسا جیسا ہمیں گھر پہ آنے کے بعد چیک کرتے ہیں کتنے مارکس ملیں گے ہر سبجیکٹ ایکشوری بڑھ رہی ہے 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 جب یہ ایکزٹ پول ہو رہے تھے ان سے پوچھا بھی تھا آپ نے کیسے بیس رکھتے ہیں اب ہم ورٹس ایپ کا ٹوٹر کا نیٹ سے فیزیکل گاؤں میں شہروں میں بچوں سے سب سے لیتے ہیں بہت بڑا ہوا ہے میں ایک question پوچھنا چاہوں گا دیکھیں دوہزار چودہ میں ویو دکھی تھی اس باری سب کہہ رہے تھے ویو نہیں ہے ٹرینڈ ہے یہ اتنی بڑی ویو کیسے ہم مش کریں ویو کہاں ہوتی ہے ویو تب ہوتی جب آپ سکتہ میں نہیں ہوتے ہیں جب آپ سکتہ میں تو آپ کو انڈر کرنٹی ملے گا انٹی انکمبنسی لگتا آنل جی یہ اتنا ایکزٹ پول جب تک نہیں آئے تب تک کسی کو انمان نہیں تھا سکتہ بازار بھی آپ نے جیسے بولا ڈائیسو سے زیادہ کوئی نہیں تھا 240 دل تو کیسے مش ہو یہ پورا کیسے مس کیا گیا تب تک ہم ایک آپ کو ٹویٹ دکھا دیتے ہیں کچھ انٹرسنٹ ٹویٹ ہمارے پاس آ رہے ہیں اور اس کے بعد ہم آپ کو اس بیچے یہ آئے ہیں موڈی جی دیش کی جیت ہے یہ اور ظاہر سے بات ہے یہ جیت ہے دیش کی مددہ تاؤں کی جنہوں نے بہت سمجھداری سے ایک نرنائک ووٹ کسی سرکار کے پکش میں دیا کہ وہ یہ چاہتے ہیں بھارٹی جنہا پارٹی اور ایک آج کا ڈیالوگ آف ڈڈی کنی ڈیمپی جی دیکھیں ڈیمپی جی دیکھیں ڈیمپی جی ایلیکشن ڈیمپی جی ایک ووٹ مل رہا ہوں اور جو ایسا دو مجبوط بھارٹی جن کا ووٹ بینک مجبوط ہے ایک طرح دلیت ہے ایک طرح ڈیمپی جی ایسی ووٹ اور مینورٹی کا ووٹ ہے ایسا لگا تھا کہ او بی جوٹ نہیں ہوتا تو بھی مجھے لگتا نہیں بڑا فرق پڑتا کیونکہ اگر آپ دونوں کا ووٹ ڈال دو تو لگتا ہے کہ مارتمیٹک بن جائے گی لیکن جیسے ہم نے دیکھا کہ مہدی جی نے ان کو کاس لائن کو توڑا ہے which is unprecedented یو پی جو اتنا پیروکل سوسائیٹی مانا جاتا ہے اس جیسی جگہ کے اندر مطلب اتنا چمتکاری پرنام ہے ایک بات تب ہی ہوتی جب دلی کے اندر شیلہ دکشن نے بہت وکاس کیا تھا ابھی کہہ رہے تھے کہ اگر وکاس کے نام پر ہی اس دیش میں ووٹ ملتے تو شیلہ دکشن کبھی ہارتی نہیں اگر وکاس کے نام پر ہی ووٹ ملتے تو دوہزار چار کے اندر اٹل بہاری واج پہ کبھی نہیں ہارتی اس بار پہلی بار ایسا ہوا کہ وکاس کے نام پر واپس ووٹ ملے نہ کول ووٹ ملے بلکہ پون بہوت کی سرکار وکاس کے علم میں بولنا چاہوں گا دیش کی سرکشہ اور ایک عام آدمی جو کومن مین ہے اس کو سر اٹھا کے جینے کی جو اچھا ہے وہ پوری ہوتی ہے وہ جیدہ ایمپورٹنٹ ہے یہ بہت اہم بات ہے دیکھیں جب ہم ایٹیس میں جاتے تھے باہر ہوتل میں کیا چینل چلتے تھے ایک ایرابک چینل ہوتا تھا ایک جپانی اور انگلیش کھانا آپ پورسے ویجیٹیریان وہ بیلجین ایر لائنز آج آپ سویزر لینڈ جائیے گجراتی میں لکھا ہوگا اس کے نیچے کٹنگ چاہا اور سمو سے بکرے ہوگے آپ کسی ہوتل میں جائیے وہاں پہ ہمارا زی چل رہا ہوگا اس ہوتل میں ہنڈی کا چینل ملے گا دفتانسا ایر لائنز جو کی جرمن ایر لائنز ہے اس کے اندر انڈین فوڈ سر ہوتا ہے تو یہ ہم سر اٹھا کے جاتے ہیں اور یہی پولیٹیشن باہر جاتے ہیں بی بی سی پہ جا کے کہتے ہیں کہ بھارت کا یہ ڈیوائیڈر ان چیف ہے یہ ہے وہ ہے پورے دیش کو آپ گلانی میں ڈوباتے رہتے ہیں یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے کچھ کچھ بڑی انٹرسنگ میسیجز میرے پاس آرہے ہیں ایک ایسا میسیج آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا سنیے جارہا میسیج بہت ہی اچھا ہے انجیتہ نلے ہلکے فلکے نوٹ میں ماہو لے تو یہ جو کسی نے کہا کہ یہ جو تم بار بار کانگریس کا مجاک اڑاتے ہو نا دیکھ لے نا ایک دن کانگریس دیکھنے کے لئے ترس جاؤ گی کوئی کسی کا مجاک نہیں آج انجل جی میں کہہ رہا ہوں رگونہ امراج جن کہاں ہیں جو بلکل این وقت پہ چھوڑ کے گئے ربی آئی کی گدی جب ایف سی اینار ہمیں لوٹانا تھا بلینڈس اف ڈالرز بولے کہ یہ تباہی ہوگی ہر باری آکے آپ کہتے ہو کہ یہ ایکنومک چیزیں اچھی نہیں ہیں آپ کو سمجھ نہیں ہے آج وہ لوگ کہاں ہیں بائیس کروڑ لوگوں نے آج اس طرح کا ووٹ جو ڈالا ہے پچیس کروڑ ہو گیا اور بھی زیادہ میں کنزرویٹیب لی بول رہا تھا بجے بھائی نے پورا آنکڑا نکال کے نبی کروڑ کل ملا کے ووٹر سے میں ساٹھ کروڑ کے آس پر ووٹ چالیس پرسنٹ چالیس کے اوپر جائے گا چالیس کے اوپر ہوئے گا سب کو ووٹ کاسٹ کرنا چاہیے نبی کروڑ میں سے اگر ساٹھ کروڑ ہی متداتا صرف اپنے متادکار کا استعمال کر رہے ہیں تیس کروڑ نے نہیں بھی کیا اب وہ بھی ووٹ کیجئے ہر بار کیجئے جب بھی آپ کا موقع ملے چاہیے سٹیٹ کا ہو چاہیے آپ کے چناب ہو رہے ہو یا پھر آپ کے سینٹر کے چناب ہو رہے ہو ایک مددہ جو ہم نے چھوٹ گیا ہم سے بولنے میں وہ یہ ایک بڑی چیز ایک بڑا جس نے کنٹریبیوٹ کیا ہے سورہ وہ پورا کمکہ ملہ بہت بڑا بہت بڑا آپ یہ دیکھئے پچیس کروڑ لوگ وہ دیکھنے لگے ارسپیٹو دو فیت آپ اچمبیت رہ گئے ان کا ارنجمنٹ دیکھ کے ڈبلی اچو نے بھی اس کے پر کمنٹ کیا یہ ورڈ لیول کے چیز ہے جہاں پہ باقی لوگ ہم آپ پہ تک گندگی نہیں پرسید تھے اب یہاں پہ ہم نے اتنی کلیلنس اور اس کی میں ایک اور بات بتا ہوں سر کمکہ ملے میں ایک ہی دن میں اتنی بھیڑ ہو جاتی ہے جیتنی کئی یوروپین کنٹریز کی پاپولیشن اس کو منیج کرنا اس کو منیج کرنا کس طرح سے منیج کیا جاتا ہے ڈیمپی جس میں بہت انٹریسٹنگ چیز ہے اگر ایم پی الیکشن دیکھو ویدان سبا کا تو وہ انہوں تو بگیس ریجن بی جی پی کا لوس کرنے کا اپر کاسٹ ووٹ ٹریڈرز جو ٹریڈیشنل ووٹر سے بی جی پی سے دور چلے گئے تھے لیکن لوگ سبا کے اندر یہ بی جی پی کے خاصیت ہے کہ چھے مہنے میں لرنڈ کیا کیا مسٹیک کی ان پر کریکشن لے کے آئے اور فٹا فٹ واپس اپنے ان میں وہ کمپلیسنسی نہیں ہے یہی وہ بات ہے ایک بڑا انٹریسنگ یہ بھی چلتا کہ اس سے تو ہو جاتا ہے اگزیٹ پول پر ہی سیٹل کرنا یہاں تو پڑ گیا ہو پول آم پول دو سو ستا سی آ رہا تھا اس بیچ لے آپ تصویریں ابھی دیکھ پا رہے ہیں یہ امیش شاہ کے دلی مکہالے بھارت زندہ پارڈی کے مکہالے ہیں کچھ کچھ انٹریسنگ چیز میں بتانا چاہتا ہوں آپ کو اور یہ تھوٹ پریسز جنہ آپ بھی دیکھے گا ہم نے سرکار ٹو جب سوچا تو کیا سوچا اور کیوں سوچا دیکھے یہ سرکار ٹو آپ دیکھے گا یہ ہے مہدی جی کی تصفیر اور یہ سرکار ٹو کے کچھ ڈائلوج مجھے جو صحیح لگتا ہے وہ میں کرتا ہوں طاقت لوگوں کو جوڑنے سے وڑتی ہے انہیں خلاف کرنے سے نہیں یہ مہدی جی کر رہا ہے یہ بانادرس کی ریلی میں وہ مسلم ایریا میں یہ مہدی جی جا کر یہ بات کہہ رہے ہیں یہ کہتے ہوئے یہ بات ہے تیسرا ڈائلوج آپ کو سناتا ہوں دیکھئے کوئی بھی فیصلہ چناؤ سے ہونا چاہیے دباؤ سے نہیں یہ دیکھئے ایک مشکل منجل پانے کا ہر مشکل منجل پانے کا ایک موقع ہوتا ہے یہ ایک اور دیکھئے اور جو انہوں نے آخر پریس کانفرنس کی تھی وہ بڑی انٹرسنگ تھی اور وہ پریس کانفرنس میں جو ڈائلوج ہے وہ ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ کئی بار ہمارے اصول جنگی میں کئی جنگی سے بڑے ہو جاتے ہیں کئی بار ہمارے اصول جنگی سے بڑے ہو جاتے ہیں اور کیدان آت کی پہاڑ پر چڑھتے ہوئی جو فوٹو ہے فائدہ وہی جو سب کا ہو یہ ہے اور بنارس میں اپنی کار سے فولوں کے ساتھ جو موڈی جی کی فوٹو ہے یہ وہی ہے یہ فائدہ وہی جی سب کا ہے یہ ہمارے ٹیم کی کریئیٹیویٹی ہے یہ بھی چل رہا ہے اب کون سی والی ای وی ایم صحیح ہے میں ٹھیک یا وائناڑ کی صحیح صحیح بات ہے یہ اسے سوال اٹھیں گے دیکھیں سوالوں کے سامنے سوال بھی اٹھتے ہیں لیکن یہ جرور ہے کہ آج کل میرے پاس جو میں صبح جکر کر رہا تھا جو میسج آیا وہ واقعی میں تکلیف دینے والا تھا کہ ایک درازستان کے سرکاری کرمچاری انہوں نے مجھے بھیجا بلکہ ہم نے اتنی محنت کی اتنی گرمی میں جا کر ہم نے چناؤ اتنے اچھے طریقے سے سمپن کروائیں مطلب پورے تن مند کے ساتھ نشٹاس ہے یہ دیش کے لیے یہ بڑا کام کرنے جاتے ہیں جو الیکشن کیمپنگ جو ڈیوٹی کے لیے جاتے ہیں چھوٹے شروع میں تو کیا اسکول ماسٹر ان کو ڈیوٹی لگائی جاتی ہیں بیچارے اپنے گھر سے باہر جاتے ہیں اسکولوں میں رکتے ہیں نہ ٹویلیٹ ہوتا ہے نہ کچھ ہوتا تھا اور اپنی جگہ سے دوسری جگہ دوسری وہاں تو کرنی نہیں سکتے ہیں اور وہاں انجان جگہ ہے آپ کو کھانی پینے کے سوید نہیں کہیں لائٹس نہیں کچھ نہیں اس میں آپ کو تین چار دن رہنا ہے اور وہاں بھی بہاہو بہلی آ کے ڈراتے رہتے ہیں وہاں کے بہاہو بہلی ڈراتے ہیں اور سرکاری جا مومن سکول ہوتے ہیں تو وہاں جاراں بڑی فیسلیٹیز بھی نہیں ہوتی کچھ نہیں ہوتا دن بھر بیٹھنا پڑھتا ہے گھر میں مہینے میں لیکن میں ایک چیز اور بتانا چاہتا ہوں اس میں میں نے کچھ جو لوگوں سے بات کی حالی میں بیچ میں ادھائپور گیا تھا اور تین چار دن میں ادھائپور تھا یہ لمبی چھٹیاں تھی بیچ میں اس وقت مجھے ایک بات سمجھ میں ہے کہ چناؤ آئیوک کا رول دیش میں بہت بڑھ گیا ہے اور چناؤ آئیوک جی شدت سے چناؤ کرا رہا ہے وہ بڑی گزب کی بات ہے وہ پوری اس بات کی مطلب وہ پورے نشید کرتے ہیں کہ چناؤ فری این فیر ہو وہ اس بات کی اور بھی نشید کرتے ہیں کہ سبوز آپ کسی سرکاری آفیس میں کام کرتے ہیں اور آپ کی الیکشن ڈیوٹی لگتی ہے جاری سی بات ہے آپ کو الیکشن ڈیوٹی میں جانا ہے اور جب آپ اپنے شہر سے بار دوسری جگر جانے تو آپ کو ٹی ای ڈی اے ملے گا لیکن چناؤ آئے ہو اس کے اوپر اپنی طرح سے اور پیسے دیتے ہیں تاکہ لوگ دل سے چناؤ کروائے اگر چناؤ آئے ہو یہ بولاتا ہے کہ آپ کو ڈسٹرک ہیڈکورٹر پر آنا ہے یہاں سے آپ کو ای وی ایم دی جائے گی ٹریننگ دی جائے گی تو ان کا کھانا پینہ ناشتہ یہ پورا آنے جانے کا پورا انتظام بہت ہی بہتن طریقے سے تو یہ اور ایک چیز میں نے خود نے نوٹس کی کہ اس بار تو عام طور پر چناؤں میں کچھے دھن کا استعمال بہت زیادہ ہوتا ہے کئی بار چیکنگ ہوتی بھی دیکھئے گاڑیوں کو رکا جاتا ہے آتے جاتے ہو اور باقیدہ چیک اور جو چیک کیا جارہا ہے اس کی ویڈیو ریکوڈنگ ہو رہی ہے دنیا میں ایسا کونسا ایونٹ ہے جہاں ساٹھ کروڑ لوگ پارٹیسپٹ کرتے ہیں صحیح بات ہے دس پرسنٹ دنیا کی پپولیشن نے ووٹ کیا ہے اور ہم پپولیشن کے بات بنے ہیں ہم تو ورلڈ کی سیکنڈ پپولیسٹ کنٹری ہیں پپولیشن کے حساب سے ایریا کے حساب سے ہم سیونتھ بڑی کنٹری ہیں آپ ایریا اور پپولیشن کے حساب سے اگر چناب آیوک چناب کروا رہا ہے اسے ہم صبح بھی کہہ رہے تھے دس لاکھ پولنگ سٹیشن بنایا گیا یہ ورلڈ ریکارڈ ہے اور یہ بڑھتے رہے ہیں بہت بڑا بہت ایک غلط چیز پرچارت کی گئی ہے کہ انڈیا کی ڈیموکرسی لارجسٹ تو ہے لیکن اس کو اولڈیسٹ نہیں بولتے ہیں اولڈیس یو ایسٹ کو بولتے ہیں جبکہ حقیقت انڈیا کی ڈیموکرسی اولڈیسٹ ہے کیونکہ انڈیا میں 1947 میں ہی اور 50 میں سمیدھان میں پاس ہو گیا کہ ہر 21 سال کے اوپر کے وقت کو ووٹ دینے کا دکار ہے امریکہ میں جو امریکن ہے ان کو 1950 کے بعد ووٹنگ رائٹ ملا ہندوستان پہلا دیس ہے جو سب سے لارجسٹ بھی ہے اور سب سے اولڈیسٹ بھی دیموکرسی ہے 21 سال بعد میں ووٹنگ کی عمر 18 سال کی گئی بعد میں شروع میں 21 سال کی تھی دونوں چیز اپنے کو بتانا چاہیے اب تو چناؤ آئیو آپ کا جو شکنجا ہے وہ اس لیول تک ہے کہ اگر آپ ڈنگ سے کر سوشل میڈیا پر اگر آپ ایکٹیو نہ ہو تو آپ کو پتا بھی نہ چلے کہ آپ کے علاقے میں امیدوار کون کھڑا ہے کہیں آپ کو پوسٹر نہیں دیکھا کہیں دیوار رنگی بھی نہیں بلکل نہیں اپنے جوانے میں تو دیکھا ہے دیوار رنگی 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 سر پوسٹر کے اوپر پوسٹر لگا دیتے تاکہ دوسرے کا پوسٹر نہ دیکھیں میں تو کبھی کبھی میرے بیٹوں سے بات کرتا ہوں تو وہ مانتے ہیں ایسا بھی چناؤ ہوتا ہے ایسا تھوڑی ہوتا ہے کوئی چناؤ مائک پہ ریلیاں ہوتی تھی سب ہوتا تھا رکشے پہ بیٹھ کے بغیرہ رکشہ تانگا تانگا رکشے پہ بیٹھ کے بغیرہ پھومپو لگتے تھے یا کیا نہیں ہوتا تھا اور لنگر لگتے تھے لنگر لگتے بھندارہ کہتے تھے بھندارہ بھندرستان کی جنتہ نے اس چناؤں میں دیا ہے ایک دم صاف سپرشت بہومت ایک سرکار کو اگلے پانچ سال کے لیے بازار کا ریکشن جیسا بھی ہو ہر روز اوپر نیچے ہر وقت بازار میں دو ویو ہے ایک خریدنے کا ایک بیچنے کا اسی لئے تیجی اور مندی ہوتے اور اسی لئے ٹریڈ بھی ہوتا ہے نہیں تو اوپر یا نیچے کے سرکٹ کیوں نہ ہو جائے تو پھرکل ملا کر سے موڈی سرکار چلے بازار کا کوریج یہی ختم کرتے ہیں لیکن بازار کے کوریج چلتے جلتے ہیں ایک اور چیز جی جی جرہ آپ دکھائیے آپ دکھائیے میں کوئی کچھ بولنا نہیں پہلے آپ جرہ دکھائیے پھر بات کر دیں ایک بات سے دیکھیں سکرین تو دیکھیں جتنی گالیاں موڈی کو دیتے تھے اب کل سے انہوں نے EVM کو گالیاں دینا شروع کر دیا ہے موسیقی آپ کے اندر میرے لے نفرت ہے آپ کے اندر میرے لے گصہ ہے آپ کے لئے میں پپو ہوں آپ کے لئے آپ کے لئے میں الگ الگ گالی دے سکتے ہو چناؤ آتے رہیں گے جاتے رہیں گے ہستے ہستے ہم آپ کو رہیں گے بلکل یہ چناؤی رنگ ہے ختم ہو گئے آگے پھر پانچ سال بعد لڑیں گے جرور لڑیں گے راج نیتاؤں کا کام ہے نیتاؤں کا کام ہے پارٹیوں کا کام ہے لیکن ان سب لڑائی جنگ کے بیچ میں کچھ ہلکے فلکی اکشن آپ اور ہم انجوئے کریں مارکٹ کا کوریج یہی ختم کرتے ہیں لیکن زی بیجنس پر مارکٹ کے علاوہ کوریج تو آج پوری دیر رات تک جاری ہے اور کچھ کچھ دیر میں میں فرس سے آپ کے سامنے آنے بھی والا ہوں دس میرے تک آج ہمیش ہو کرنا ہے لمبی انگ کھلیے بلکل پندر گھنٹے کی لمبی پاری ہے تو نوٹ سوا کے ہماری سبی سادسیوں کا بہت بہت شکریہ ہاں ایک چیز ایک چیز یہ بتانا بھول گئے یہ کیسے بھول گئے یہ تو پہ جانی نہیں آیا نوٹ سوا صرف ایک دن کی نہیں ہے اس احتیاسک mandate کے بعد کل بھی پورے دن بھر نوٹ سوا جاری رہے گے تو ہمارے بازار کے نو کے نو دگج کل بھی آپ کو ملیں گے اور وہ نوٹ سوا کل بھی آپ کے لئے جاری رہنے والی تو کل بھی آپ اسی طرح کا پورا کوریج پورے دن بھر دیکھیں گے نوٹ سوا میں تو ہمارے نو کے نو ایکسپرٹس آپ کو کل بھی ملیں گے آج ہی کی طرح دمدار وشلیشن کل بھی ہوگا لیکن فلال آج ویدہ لیں گے نوٹ سوا کے ہمارے سوی سددستیو سے بگر صاحب ویجائی جی اور شرما صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ آج بگر جی نے اور ویجائی جی نے اور شرما جی نے بہت لمبی پاری لمبی پاری کھیلی آج احتیاسک ریکورڈ بنا دیا آج دمپی جی نے بھی ریکورڈ بنایا ہے بلکل تو آج سب کے ریکورڈ بنے ہیں اور دمپی تو پرانے نکر دھاری ہیں بہت ہم سب کے لئے ایک کرنا بہت یہاں نیل جی پتھاؤ آپ اچنا روز دن رات لمبا سمیت تک کیمرا کیسے ویار ٹائرنگ کیمرا کی وجہ سے کیمرا کی وجہ سے کیمرا کیسے نہیں کیمرا ہے پر سوہ سوہ ویجائی سوال پوچھا کہ نیل جی آپ کو پندرہ ہنٹے آج لمبی پاری کھیل لی ہیں تو اس کے لئے آپ نے تیاری کر لی ہے یا پھر صرف کیمرا لگا دے اس سے کام چل دے اس کا جواب میرے پاس نہیں ایک سنٹنس میں اس کا جواب دینا چاہتا اور وہ سنٹنس میں نے نہیں کہا ہے وہ رامدیو اگروال صاحب نے کہا ہے جب میں نے دو اپریل دو اپریل کو پیچھلے سال میں نے جی جوئن کیا تھا نو اپریل کو میرے پہلی شو تھی تو رامدیو اگروال صاحب آئے تھے تو انہوں نے دیمپی آپ نے سوال پوچھا تھا میں نے سوال پوچھا تھا کہ انیل جی آپ پر آیا ہے تو آپ کا کیا ہے ریاکشن ہے تو انہوں نے بلا گی آپ صرف کیمرا لگا دو کیمرا دے دو اور ان کو آدھا ہنٹے دے دو وہ چمتکار کر دیں بس پھر دیکھو کیا کرتے ہیں وہ پیار کیمرے سے پیار ہمارے درشکوں سے اور سب سے بڑی بات یہ کہ ہمارے ہمارے لئے سب سے بڑا آرام یہ کہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہ ہمارے درشے کرے ہیں ہمیں ایسا لگتا ہم آپس میں آس پاس بیٹھ کے بات کر رہے ہیں تو وہ جو ہمارا درشکوں کے ساتھ گھر والا رشتہ ہے گھر والا رشتہ فرق ہے کہ وہ بڑے میرے کو خالی ایک ہی چیز کی تکلیو بڑے آرام سے سوفے پہ ایسے پسر کے بیٹھ رہتے ہیں ہم تھوڑا تن کے ایسے تھوڑا مشکل سے کہا کرتے ہیں تھوڑی بہت ہم نے چھوٹ لے لیے شکروعہ روانے وہاں تب ٹائیڈ نہیں ڈالتے ہاں شکروعہ روانے لیکن چلیے بہت بہت شکریہ آپ سب کا اور ایک چھوٹا سا بریک ہے اور بریک کے بعد اب تک کا چناؤ کا پورا وشلیشن بڑی خبریں کیا کچھ ہوا ہے راجیوں میں پورے دیش میں کون سے نتا کہاں آگے جیت رہے ہیں ہار رہے ہیں پورا وشلیشن اگلے ایک گھٹے میں چار بجے آپ کے سامنے سر آج ہم سبھے جہن نہیں کر پائے آج ہم کو کلوزنگ میں جہن بلکل پنتا ہے نوٹ سبھا میں میں آپ سب سے نیویدن کروں گا اپنی جگہ پر کھڑ جائیں شو بھی تو ختم نہیں کیا ہم نے بلکل اور جہن کا مجھا ہے نا جب بگا صاحب اور شروع صاحب مجھے ہی چلیے سب ایک ساتھ کریں گے آج ہم نے نوٹ سبھا میں جہن دیں جہن